بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستہ ہم عریض سلیم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نوال آرچڈ کیسے آپ سب لوگ جتو کا حساس ہم نے پڑھنی ہے اپنے نوال دا بیس ڈرڈن بائی عریض شاہ کی ستھویں اپیسوڈ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل نوال آرچڈ کو سبسکرائب نہیں ہے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پرس کر لیں تاکہ رانے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کر دیا کریں تاکہ مجھے موٹیویشن ملتی رہے تو پہلے کمنٹ سیشن کی طرف چلتے دن ہم لوگ ریڈ کریں گے اپیسوڈ سینب سجد نائس اپیسوڈ صدف رشیدالہ بیسٹ یورال نوال آریج تینک یو اسمان چہان آریج جی نادیا امین کا نوال ریلیس کرو اپی جی کون سے والا نوال کہہ رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں آپ آمیر خان تینک یو سو مچ ویری مچ اپی ویری نائس اپی یو سو ویری نائس اپی کیوٹ نوال اپی تینک یو ایم پلیئر مائی پلیئر کیا آپ کو نوال پسند آیا کچھ عوام تو سننا ہی نہیں چاہ رہی اچھا جی سبہ ملی کا کمنٹ ہے ایز یوشیل لانگیسٹ آہو یار جان نے بریک فاس تو بنایا تھا لیکن جان آجے سچ نہ بول دی تھی اپنے تے بڑا وڈا ظلم کر دی لیکن انہوں نے سچ بول کے اپنے اپنے ظلم تو بچا لیتا تشدد سے بچا لیا خود کو آن جی آئیشہ نے تے چنگا انتقام لیتا لیکن انہوں نے پھر اگو آئیشہ نے بجا بجا ماریا باقی آہو جان پہ شک تھا ایسی ورہ تو بلائے ایسی انہیں اپنی پارٹی تے لیکن جان وگرہ جڑا کاری گیر تے ڈرام میں ایک باز آدمی سی نا وہ دی ایکٹنگ جیڑی انہیں کار سٹی ہوتے تے پائی بس آئیشہ جی فین ہو گئی تے باقی سارے تھے پھر بہت دھور تھی چیز ہے جان آکے باپ کو ٹیک آتے آتے بچا ہے اس کے جان کی آواز سنکے اس کے فون کے اوپر تو بس تو مسا ہی بچے یا امید کوئی نہیں سی ہو دی نہیں یار ابھی تو پارٹی شروع ہوئی اب اس نے پاسٹ کے بارے میں سب کچھ نہیں بتایا ابھی بہت کچھ ہے پردے میں ہے تو اس کو پردے میں ہی رہنے دیں ہان جی ریسپونس واقع بہت شدید کم ہے یار دو تین سو ویوری جی کے ناول کے پر بہت مایوس کی ہے آمین سم آمین دعاوں میں یاد رکھیں صدف راشد نائس اپی حسن ساجد گوڈ ناول اسمان چوہان عریضہ پی جی ریپلائی پلیز ہوکے ہاں جی میں ریپلائی کر رہی ہوں بتائیں ختیجہ نجیب حیدر کا کمنٹ ہے آپ بہت دیر بعد نظر ہی ختیجہ ہیلو ڈیر ریز تھانکس پور دنائی سیپین پلیز آپ خفا مت ہوں آپ جب ایسی باتیں کرتے ہیں خفا ہوتے تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کاش میرے یہاں دوستوں کو اردو سمجھ آتی ہوتی تو میں سب کو کہتی کہ آپ کے ویڈیو سنیں اور لائک کریں بہت یہاں پہ کسی کو بھی اردو نہیں آتی ہائے ہائے کاش آتی ہوتی تو وہ بھی سنتے وہ بھی انجائے کرتے پر میں جتنے بھی موبائل فون ہیں میں نے پر یوٹیو پہ آپ کو سبسکرائب کیا ہے اور آپ ویڈیوز بھی دیکھتی ہوں تینکیو ویڈیوز بھی ایم ریلی آنرڈ کہ آپ نے اس طرح سے مجھے سبسکرائب کیا ہے آمین سو مامین بس آپ دعاوں میں یاد رکھیں بیسٹ اوف لکھ ان پلیز کیپیٹ اپ وی وان مور ویڈیوز پلیز آپ مائیوز میں دو زیبت آپ پشت لوگ ہیں جو میری موٹیویشن ہے اور جن کی ورہ سے میں ہٹتی نہیں ہو یہ دو تین سو ویڈیوز کے پر بھی ٹائم پر یوڈیو دیتی ہوں سائرہ ریاض والیکم اسلام آپ بہت اچھی نوول ریڈنگ کرتی ہیں لوگ کنجوس ہیں کہ اگر کمنٹ یا ویوز نہیں دیتے لیکن آپ امت نہ رہے صحیح بات ہے لوگ بہت کنجوس ہے میری لسنراتیں بہت ہی کنجوس ہوئے پہ مبسرا کاشریف ویری نائس اچھا جی تو یہاں بھی کمنٹ سیشن اقتطام کو پہنچے چلتے ہیں اپیسوڈ کی طرف تو آئیں ریڈ کرتے ہیں آج اپیسوڈ تھوڑی لیٹ ہوگی اس کے پیچھے بھی ایک لمبی داستان ہے میں نے آج کپڑے دوئے ہیں وہ بس ویعہ کے بعد والے آفٹر شوک سب بھوگتنے پڑ رہے ہیں تمہاری حمد کیسے ویتا ہاں تم اس پر ہاتھ کی اسے اٹھا سکتے ہو اور آرین کو بھی اس کی حرکت نے بہت غصہ دلائی تھا وہ خود بھی شرمیندہ تھا بے اختیار اپنے عمل پر لیکن اب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا اب تو وقت گزر کیا تھا پیسے لاکھ لانت تیرے تطہہ اسے چکتا کہ وہ لوگ پہلے اس پر نظر رکھے ہیں وہ لڑکی زونی وہ بھی اس پر کچھ خواست پار نہیں کرتی اور ان لوگوں کو بھی اس پر شک تھا کہ کلب کی خبر پولس تک پہنچانے والا وہی ہے اور ایسے میں زونی ہر وقت اس کے گلے کا ہار بنی اس کے ساتھ ساتھ رہتی وہ اپنے کسی بھی اہم بندے کو اپنے پاس نہیں رہنے دے سکتا تھا اور عائشہ اس کے بہت قریبی لوگوں میں سے ایک تھی اس کا تھا ہی کون اس دنیا وہ کچھ دوستوں کے علاوہ عائشہ تو اس کے لئے بہت اہم ہوتی جاری تھی وہ اس کی جان پر بلکل رسک نہیں لے سکتا تھا لیکن کل عائشہ کا اچانک وہاں جان اور اس کے ساتھ باتیں کرنے لگنا اسے بری طرح سے پھنسا سکتا تھا اگر عائشہ ان لوگوں کی نظر میں آ جاتی تو یقین ہے وہ اسے نقصان پہنچا سکتے تھے اور بس ہرگز نہیں چاہتا تھا اس لئے کل اس نے بیختیار ہو کر اپنے ہاتھ اٹھایا تھا تاکہ وہاں سے چلی جو اور کسی کی نظروں میں نہ آئے لیکن اس کی آنکھوں بے یقینی دیکھ کر وہ خود بھی ٹھٹک گیا لانتی بہ قیرت کل اس نے عائشہ کی نظروں میں کچھ ایسا دیکھا جیسے وہ کبھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ عائشہ اپنے دل میں اس کے لئے جذبات رکھتی ہے لیکن وہ کوئی ان کے لئے سب کچھ قربان کر دینا لیکن پھر بھی وہ کل سے بہت بے چین تھا اپنی اس بے چینی کو کم کرنے کے لئے وہ آریان کے پاس آیا تھا آریان کو لانتا سمیٹا ناستے اسے سب کچھ بتا دیا لیکن یہاں آریان کا ریکشن اتنا خراب تھا کہ وہ اس کو بولی نہیں پائے وہ ترسی شرم دلوارا تھا یار میں کہتا رہا ہوں کہ مجبور تھا میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا اسے وہاں سے بھیجنے کے لئے میں نے مجبور ہو کر اس پر ہاتھ اٹھایا آریان وہ اسے سمجھانے لگا بس کرو تہا تم بے شک مجبور تھے لیکن تمہیں اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا اور نہ ہی تم اس پر اس طرح کا کوئی حق رکھتے ہو تم اسے سمجھا بچا کر وہاں سے بھیج دیتے لیکن ہاتھ اٹھانے سے ایک گھٹیہ عرکت کرنے کی کیا ضرورتی تمہیں اس سے معافی مانگنی چاہیے تم نے ایک بہت ہی گھٹیہ عرکت کی اس کی کوئی معافی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی تمہیں عائشہ کو سوری کہنا ہوگا اسے بتانا ہوگا یار تہا وہ تم ہمارے کے لئے خاص جذبات رکھتی ہے تم اس طرح اس کے جذبات کی توہین نہیں کر سکتے وہ بات جب ہی تک تہا نے اس کے سامنے کہی بھی نہیں تھی وہ اسے سمجھ بھی چکا تھا آریان بھی جان چکا تھا وہ اس کے لئے جذبات رکھتی ہے یہ بات ہے وہ بھی سمجھ چکا تھا تہا زبان سے اس کے سامنے کچھ نہ کہے لیکن آریان اس کے دل کے سارے راز جانتا تھا اور اب تو عائشہ کے اندر کے جذبات بھی سمجھ چکا تھا کہیں آریان اس کا بھی راز نہ جان جا اس کے دل کا چوڑنے س سر اٹھا رہا تھا لیکن آریان کے پاس ذہر رکھنے کا مطلب تھا اپنا دل اور دماغ کھول کر اس کے سامنے لگ دینا وہ آریان سے کبھی کچھ بھی چھپا نہیں پاتا تھا اس لئے وہاں سے جانا ہے بہتر سمجھا لانتی بغیرت جان واپس کھا رہا ہے تو جانا کو اسی حالت میں صوفہ پر بیٹھے پا وہ اسے تھوڑی وقت دینا چاہتا تھا اس حقیقت کو قبول کرنے کے لئے جانا کیا کھاؤگی تم کچھ آرڈر کروں یا یہی اپنے ہاتھوں سے بناوں میرے اپنی پیاری سی بیوی کے لئے کچھ وہ وہ اسے سوچ میں ڈوبے دیکھ کر اس کے پاس دی بیٹھ کر کہنے لگا جانا اب اسے دیکھے چاہ رہی تھی اس کا کوئی جواب نہ دینا چان کو گصہ دی لانے لگا تو کہ وہ اس پر اتنا اعتبار بھی نہیں کرتی کہ یا پھر اپنے اتنا قریبی رشتہ جانے کے بعد اس کی محبت ختم ہوگی جانا کیا مسئلہ ہے بتاؤ مجھے اب تو جانا کیا مسئلہ بتاؤ مجھے اب تو تم میرے بارے میں سب کچھ جانتی ہو وہ پھر اس طرح سے اداسی سے بیٹھنے کا کیا مطلب ہے جب تم میرے بارے میں کچھ نہیں جانتی تب مجھے جاننے کے لئے تم کتنی بے چین تھی اور اب جب تم میرے ہارے سامنے پورا کھل کر آ گیا ہوں میں تو تم اس طرح سے اداس ہو رہی ہو جانا کہ تمہیں خوشی نہیں ہوئی میرے بارے میں جان کر کیا یہ جان کر تمہیں خوشی نہیں ہوئی کہ ہم بچمند سے اس پاکی زرشتے میں بندوں میں کیا تمہارے لئے یہ بات خوشی کی نہیں ہے وہ اس کے سامنے بیٹھا اسے پوچھنا کہ جانا کی آنکھوں بے اختیار آنسوں سے آ کر وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی ایک ہی پہل میں وہ جان کو بہت بے چین کر گئی تھی ماہی میری جان کیا ہوئی تم کیوں رو رہی ہو کیا ہو گیا جانا اس طرح سے کیوں رو رہی ہو تم مجھے بے چین کر رہی ہو اس کی طرح رونے پر جان سچ مجھ پہ پریشان ہو جکا تھا جانا بے کہہ رہا ہو نا رونا بند کرو تم میری بات سمجھ بھی نہیں آری کیوں رو رہی ہو اس طرح آپ تو سب کچھ ٹھیک ہے اس کے خاموشنا ہونے پر جان نے غصتہ دیکھایا تو اس کے آنکھوں کی نمی ختم ہو رہتی ہونا ہی وہ رونا بند کر رہی تھی وہ پریشان تھا جانا ہوا کیا ہے اس طرح سے روکی ہو رہی ہے تم میرے ساتھ اس رشتے کو قبول نہیں کر پڑی یا تم بچپن کس نکاح کو قبول نہیں کرتی جان مجھے بابا نے کیوں نہیں بتایا اس نکاح کے بارے میں انہوں نے مجھ سے اتنا بڑا راست کیوں چھپایا فرض کرو اگر تم وہ نہیں ہوتے وہ انسان نہیں ہوتے جسے میرا نکاح ہوا تھا تو ہمارا رشتہ حرام ہوتا کیونکہ میں تو بچپن کس نکاح کے بارے میں کچھ جانتی نہیں تھی میں تو ہر چیز سے انجان تھی کچھ نہیں پتا تھا مجھے جان اگر وہ شخص تم نہ ہوتے تو مجھ سے کتنا بڑا گناہ ہو جاتا اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرتا جان میں کتنی بڑی گناہ گار ہوتی وہ پھوٹ پھوٹ کر اور تھی جب جان نے اسے تھام کر اپنے ساتھ لگا لیا اس کا وجود پوری طرح سے لرز راتر ہونے سے اس کی ہچکیاں بندنے لگیں جان نے اسے دل کا گوبار نکالنے دیا گالہ تیری ویچاری دی صحیح ہے انجان تو تم تھی جانا میں تو نہیں تھا میں تم سے ایسا گناہ کیسے ہونے دیتا میں نے تمہیں کہا میں تمہاری سن کی کیا کر لمحے سے واقف ہوں میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا تھا جانا ہمیشہ سے میں کبھی بھی تم سے جان نہیں رہا مجھے پتا تھا کہ تم ہمارے نکاح کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تمہارے بابا نے تمہیں کچھ نہیں بتایا تو یہ ان کی گلتی ہے تمہاری نہیں اور نکاح اللہ کے پسندیدہ کاموں میں سے جانا وہ کیسے تمہیں مجھ سے دو جانے دیتا ہے ہمارا رشتہ ہمیشہ سے پاکیزہ تھا پہلے یہ نکاح ہمارے والدین کی رضا مندی سے ہوا ہے ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا مجھے نہیں پتا کہ تم بچپن کس نکاح کو قبول کرو کی یا نہیں اس لئے میں نے تمہیں ہم سے دوبارہ نکاح کرنا چاہا اور اب جب تم یہ نکاح قبول کر چکے دل و دیان سے مجھے اپنا شوہر مان چکے تو مجھے لگا تمہیں ساری حقیقت بتا دینی چاہیے بس ہی سوچ کر میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا تمہارے باپ نے تمہیں کچھ نہیں بتایا انہوں نے غلط کیا لیکن اب ہماری رشتے میں کوئی راز نہیں ہے اس لئے اب تمہارے چہرے کی اداسی میں نہیں دیکھوں گا تم سکون ہو میرا جانا تمہاری اداسی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی وہ اس اپنے ساتھ لگا ہے ننمی سے سمجھا رہا تھا جبکہ جانا اس کی سینے سے لگی ابھی تک روئی جا رہی تھی اس نے گھر میں قدم رکھا تو ارشی سامنے کہیں نہیں تھی وہ کچھن میں آئے لیکن وہاں پر بھی اریشوہ کا ہی نظر نہ آئی ارشی یار کہاں ہو تم وہ کہتے ہوئے بیڈروم کی جانے پا ہے لیکن یہ ارشی کو سوتے پا کر وہ پریشان ہو وہ کبھی ساری شام یوں نہیں سوتی تھی کہ تو ارشی صاحبہ آہو وہ پریشانی سے اس کے قریب آگئے اس کے ماتے کو جھک کر چیک کرنا چاہا کہیں سے بخار تو نہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا اس نے ارشوہ کا ہاتھ تھام کری سے زگانہ سا اپنے بازوں پر کسی کا لمس محسوس کر کے اس کی آنکھ کھل گئے سے اپنے بلکل قریب آریان کو دیکھ وہ پریشانی سے اٹھ پیٹی نظر گھڑی کی طرف اٹھی تو وہاں شام کے سارے چھے بجھ رہے تھے وہ پریشان ہو گیا آریان گہری نظر سے سنوٹ کر رہا تھا کہ آواز تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے وہ پریشان ہوا آریان نے ماتے سے پھسینہ صاف کرتے ہوئے ہاں میں سر لائے اس نے کھانا تک نہیں بنایا تھا یقین ان آریان کو بھوک لگ رہی ہوگی اس کی پریشانی کی دوسری وجہ یہ تھی وہ اتنی زیادہ دیر کیسے سوگی اب آریان کے سامنے سے شنمندگی ہوئی تھی آت صبح ہی تو وہ فرمایش کر کے گیا تھا کہ زب تک واپس ہے اس کے لئے بریانی تیار ملنی چاہیے اور ابھی تک اس نے کچھ بھی نہیں بنایا آریان تسلی کر کے فریش ہونے چلا گیا کہ واپس آئے تو کمرے میں اریشوہ نہیں تھی روم سے نکل کر کچن کی طرف آیا تو وہ جللی جللی کچھ بنانے کی کوشش میں لگی تھی آریان نے مسکر آتے وہ پیچھے سے تھام کر اپنے ساتھ لے گا اریشوہ میری جان ہے اگر تم نے کھانا نہیں بنایا تو اس میں ایسا کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ تم اتنا گھبراو ہر انسان کو نید آتی ہے اگر تم سوگی تو اس نے ایسا کوئی بڑی بات نہیں ہے جو گلتی سمجھ کے کہ میں تمہیں سزا دوں گا ای نو یہاں پر کچھ نہ کچھ میری گلتی ہے میرے تمہیں کچھ گلتی میری بھی ہے میں نے تمہیں سارے راست ہونے نہیں دیا وہ پیچھے سے اس کے گال چومتا اتنی محبت سے بولا کہ اریشوہ کے گال لال ہو گئے کیا تھا یہ شخص اس شخص کی قربت بھی اس سے پہلے دن کی طرح شرمانے پر مجبور کر دیتی تھی چلو اب چھوڑو یہ سب کچھ کہیں باہر چلتے ہیں ایشوہ کچھ تیر میں تیار ہو کر واپس باہر آئی آریان گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا اسے آتے دیکھ کر فورا گاڑی کا دروازہ کھولا وہ گاڑی میں آ کر بیٹھ ہی تو آریان نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے جلد روڈ پر ڈالی اور اب آہستہ سے باتیں کرنے لگے یہ جانے بگئے کوئی اور بھی ہے جو آہستہ آہستہ اس کے پیچھے آ رہا ہے کوئی ہے جو ان کے ایک ایک مومنٹ پر نظر رکھے ہوئے چلو جی سر انسپیکٹر آریان کے پانے میں ساری معلومات لے چکا وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے اس کی بیوی گھونگی ہے اور اب گھر آتے ہیں وہ اسے اپنے سر ڈینر کے لیے باہر لے کر آئے سر انسپیکٹر اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہے یہ لڑکی ہمیں بہت فائدہ دے سکتے اس لڑکی سے فائدہ اٹھا کر ہم آریان کو وہ کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں جو اسے کبھی نہیں کرے گا ٹھیک ہے نظر رکھو اس پر کب کہاں جاتا ہے اس کی بیوی کس وقت گھر پر اکیلی ہوتی ہے وہ اپنے مطلب کی بات سمجھانے لگا ٹھیک ہے سر میں نظر رکھے ہوئے ہوں جیسے اپنی بیوی کو اکیلے چھوڑ کر آئے گا میں آپ کو انفارم کر دوں گا اس وقت وہ دونوں میرے سامنے بیٹھے ہیں سر ہم آریان کی بیوی کو ڈرادھم کھا کر آریان کو وہ کرنے پر مجبور کر دیں گے جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اور جو اسلاؤ ڈرگز اس نے قانون کی پروٹیکشن میں دیئے وہ ہم اس کی بیوی کے ذریعہ آسانی سے واپس حاصل کر لیں گے وہ لوگ پوری طرح پلاننگ کیے ہوئے تھے لیکن جانتے نہیں تھے کیا کہ کیا ہونے والا چلو جان جان گے پھر نہیں جان دے سیتے وہ جان کیانے سے پہلے اس کی پسند کا ڈینر بنا رہی تھی جب اس کا فون بچنے لگا فون پر بابا کی کال آتے دیکھ کر وہ ایک دم پریشان ہوگی اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ بابا اسے فون کریں گے سب حقیقت جاننے کے بعد تو اس کا دل ہی نہیں کرتا تھا ان سے بات کرنے کا اتنی بڑی حقیقت چھپانے کے بعد تو کس طرح سے ریلیکس تھے صرف جان کو اسے دور کرنے لیکن انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھا ہے اسے خود سے دور کر دیا اس کے پہچان بدل لی اس کا دل بہت بیزار ہونے لگا تھا لیکن فون تو اٹھانا ہی تھا ہی لو جانا میری بچی کیسی ہو بابا نے بے چانی سے پوچھا میں ٹھیک ہوں بابا آپ کیسے ہیں اس کے انداز میں کوئی جوش نہیں تھا میں تم سے ملنا چاہتا ہوں جانا کہاں ہو تم اس کے انداز میں کسی بھی قسم کی کرم جوشی میں حسوس نہ کرتے ہوئے انہوں نے مطلب مطلب پر آنا بہتر سمجھا میں اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر میں ہوں الحمدللہ بہت خوش ہو اللہ کا بہت قرم ہے کہ اس نے کوئی بھی مجھ سے گناہ ہونے سے بچا لیا آپ نے مجھ سے سچ چپا کر اچھا نہیں کیا بابا وہ شکوا کرنے لگی جانا تم کچھ نہیں جانتے ایک بار مجھ سے ملو بیٹا میں تمہیں بتاؤں گا سب سچ بتاؤں گا میں نے تم سے وہ سب پچھ کیوں چھپایا حقیقت جاننے کے بعد یقین مانو تمہیں اپنا باپ غلط نہیں لگے گا وہ یقین سے کہہ رہے تھے جبکہ جانا یہ سوچ رہی تھی کہ اب کتنے راز باقی ہیں وہ دونوں ڈینر کر کے واپس آئے تو راستے میں اریشوہ کی پھر سے آنکھ لگ گئے اس سے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اریشوہ کا اتنی زیادہ نیند کی ہوا رہی ہے جبکہ کل رات بھی وہ جلدی سو گئی تھی اس نے دوبہر میں بھی جب اریشوہ کو فون کے تب بھی وہ سو رہی تھی اور شام میں گھر واپس آئے تب بھی وہ سو رہی تھی اس لئے اس سے بہت عجیب لگ رہا تھا بس یہی وجہ تھی کہ گاڑی گھر لے جانے کی وجہ ہوسپٹل لے بظاہر تو وہ بلکل ٹھیک نظر آ رہی تھی لیکن اریان اس کی صحت پر کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا اور وہ بھی آج جب وہ اتنے اہمیشن پر کام کر رہا تھا اس کیس کی سلسلے میں وہ ہنیپون پر بھی نہیں جا پائے تھے شادی کو تین وحینے ہونے کو آئے تھے لیکن اریان اپنے ٹیپ شیڈیول کی ورہ سے ارشی کو کہیں لے کے نہیں جا پائے گاڑی ہوسپٹل کے باہر کھڑی کرتے ہوئے اس نے ارشی کو جگایا تو وہ حیرانگی اس سے دیکھنے لگی سوری جان تمہاری طبیت قراب ہے کم از کم مجھے تو ایسے ہی لگ رہے اس سے پہلے میں نے تمہیں اس طرح کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا اس لئے تمہیں ہوسپٹل لے آیا یا کیا ہے کہ تم مجھے بیمار سی لگ رہی ہو اور آج کے لئے میں بہت زیادہ مصروف ہوں اس لئے تمہیں اپنا بہت سارا کیا لکھنا ہوگا تمہاری بیماری بلکل ہینڈل نہیں کر پاؤں گا میں نے چھٹیوں کے لئے اپلیکیشن بھیجی تھی جو نامنظور ہو کر واپس آگیا اور اب ایک گھنٹے کی بھی چھٹی نہیں لے سکتا اور اگر تم بیمار ہوگی تو میرے لئے بہت مشکل ہو جائے گی اس لئے چپ چپ اپنا چیک اپ کرو وہ اسے گاڑی سے نکلا در ہاتھ تھام کر بردستی ہاسپٹل لے گیا لیکن ایریش وقت تو کہنا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اسے کسی قسم کے چیک اپ کی ضرورت نہیں لیکن سامنے آریان تھا جس کے سامنے اس کی ایک کب بھی نہیں چلتی تھی اور اس وقت بھی ایسا ہی ہوا لیٹ ڈاکٹر نے اس کا مکمل چیک اپ کیا پھر مسکراتے ہوئے آریان سے مخاطع ہوئی کہ پریشانی والی کوئی بات نہیں لیکن اس کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر آریان کو اچھی خاصی تب چڑھ گئی چلو اپنی پریشانی لے کر میں آپ کے پاس آئے اور آپ آگے سے ہنس رہی ہیں یہ کیا طریقہ ہوا علاج کا انکہ مسکراتا چہرہ سے سچ میں گصہ دل آگیا لیکن بات ہی کچھ ایسی ہے آپ کی پریشانی بلکل بے وجہ نہیں ہے فرسٹ پرگنینسٹی میں اکثر ایسا ہوتا ہے اور شروع میں تو لڑکی بہت زیادہ تھکاوٹ میں حسوس کرتی ہے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کانگریچولیشنز ڈاکٹر ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے بم پھوڑا تھا آریان کو چھٹکے ایسا لگا کہ اس سے ایک لفظ بھی نہیں بولا جا رہا تھا جبکہ ارشوہ حیرانگی سے کبھی ڈاکٹر کو تو کبھی آریان کو دیکھ رہی تھی اور پھر اگلی لمحے آریان نے ڈاکٹر کی پرواہ کیا بگر صرف اسے اپنی باہوں میں بھر لیا بلکہ اس کے ماتے پر محبت کا مظاہرہ کرتے ہو بوسہ بھی لے ڈال جبکہ ڈاکٹر ان دونوں کے پرسنل مومنٹ پر مسکراتے ہوئے باہر چلی گئے اور ارشی پیچاری تو آنکھیں تک نہیں اٹھائی جا رہی تھی دیکھ ڈاکٹر کی ڈیوچاری سی آنی تھی جنگی انہوں نے پرائیویسی دے کے چلی گئی اپنے اندر اس نے ابھی تک کسی قسم کی کوئی تبدیلی محسوس نہیں کی صرف تھکاوٹ کی ورسی سے نید آ جاتی ہے وہ خود بھی پریشانتی کتنا تو کوئی کام نہیں کرتی جسے دکاوٹ ہو جائے لیکن پھر اتنی نیند کیو آتی ہے لیکن اب تو مانو پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے جہاں آریاں خوشی سے سرشار ہو ہوا یہ ارشوہ بھی اپنے اللہ کے حضور سجدے دینے کے لئے بے چائن ہو رہی تھی جانہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے جان کو بتانا چاہیے یا نہیں بابا کے فون کے بارے میں اس نے جان کو کچھ نہیں بتایا کہ جان کی انداز سے وہ یہ تو اندازہ لگا چکی تھی وہ اس کے بابا کو کچھ خاص پسند نہیں کرتا نہ جانے ان سے ملنے پر کس طرح سے رییکٹ کرے جبکہ کل وہ بابا کو ہوتل میں ملنے کا کہہ چکی تھی بابا اسے بہت ضروری بات بتانے والے تھے جان کچھ دن سے اس کا بہت پہلے سے بھی زیادہ خیال لکھنے لگا تھا کسی بھی جان کا انداز بہت اچھا لگتا تھا لیکن اب جان سے چھپ کر بابا سے ملنا بھی اسے عجیب لگ رہا تھا وہ جان سے کچھ بھی نہیں چھپانا چاہتی تھی جس طرح سے جان نے اپنا آپ کھول کے اس کے سامنے رکھ دیا تو وہ بھی اب جان سے کسی قسم کا کوئی پردہ کو راز نہیں رکھنا چاہتی تھی لیکن بابا کے بارے میں وہ اسے کیسے بتائے جان نے اس کی بیچانی کو نوٹ تو بہت کیا لیکن اسے بتا تھا کہ جانا خود ہی سے کچھ نہ کچھ پتا دے کہ اپنے پریشانی کی وجہ سے بھی اسے چھپاتی نہیں تھی اس لئے جان نے اسے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ وہ کیوں پریشان ہے دوسری طرح اس کی پریشانی اس کا باب بھی تھا لیکن وہ اس کے سامنے ان کا نام کمی لیتی تھی اور یہ بات جان کو بہت پسند تھی وہ اس کی پسند نا پسند کو اچھے طریقے سے سمجھ رہی تھی اور اس کے سامنے ایسا کوئی کام نہیں کرتی تھی جو اسے پسند نہ ہو اس نے ٹائر کو بہت بار کہا تھا کہ اس کے گھر واپس آجا لیکن ٹائر نے ایک ہی بات کہے کہ وہ ان دونوں کی شارش اور زنگی میں کسی قسم کی کوئی ڈسٹوربنس نہیں لانا چاہتا اس لئے وہ جہاں وہیں خوش ہے جان سے اس کی ملاقات روز ہی ہو جاتی تھی اور جانا سے ملنے کے لئے وہ دوسرے نہیں تو تیسرے دن آتا ہی رہتا تھا جانا کو کچھ بھی بنانا نہیں پڑتا تھا لیکن جان کی پسند کی ڈشز بنانے کی کوشش کرتی رہی تھی وہ جیسی بھی بنتی جان خاموشی سے کھا لیتا جبکہ جان خودی اپنے بنائی وی ڈش میں گلتی نکال کر اگلی بار اس گلتی کی جانا خودی اپنی بنائی وی ڈش میں گلتی نکال کر اگلی بار اس گلتی کی مکمل پریکٹس کرتی ان دونوں کی زنگی پور سکون گزر رہی تھی جان اس کی نظروں میں ایک سپورٹ کمپنی میں کام کرتا تھا کہ جہاں وہ کسی کا پارٹنر تھا وہ روز صبح کام پر جاتا اور ایک آم انسان کی طرح شام کو واپس آ جاتا اپنی جان سے پیاری بیوی کے ساتھ خوبصورت لمحات گزارتا اسے اپنی محبتوں کا احساس دلایا تھا اور اگرے دن ایک نئے دن کی شروعات اس نے جیسے سوتا تھا کچھ ویسا ہی ہو رہا تھا جانا کو اس کے کام سے کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں تھی جس سے وہ لے کر وہ بہت پور سکون تھا لیکن اب یہ اکپر نامی کانٹا ان دونوں کی بیچ میں آ چکا تھا اکپر اب تک ترکی سے گیا کیوں نہیں یہ بات جان کو کسی حد تک بیچائن کر رہی تھی اسے یقین تھا اکپر جانا کو اس سے دور کرنے کے لئے کوئی بھی حد پار کر جائے گا اگر اس نے جانا کو اکپر کی اصلیت دکھائی شاید وہ اس پر یقین نہ کرو گا وہ اس پر یقین کرے گی تو کبھی بھی اسے اس کے طریقے سے اکپر کو ختم نہیں کرنے دے گی بلکہ وہ قانون کا سہارہ لے گی اور جان اپنے قانون خود بناتا تھا اس لئے وہ ان تمام معاملات سے جانا کو بہت دور رکھنا چاہتا تھا اور وہ دور بھی تھی کہ اکپر نے جانا کو ملاقات کے لئے بلالی اور اس ملاقات سے جان بلکل انجان تھا جانا اس لئے کوئی مصیبت این اکڑی ہو جو ہے ایک ہفتہ گزر چکا تھا اس کی اور تحا کی ملاقات کو تحای سے مسلسل فون کر رہا تھا لیکن نہ تو اس نے فون اٹھایا اور نہ ہی اس سے کوئی بات کرنا چاہتی تھی وہ کیسے سارے ہم اس پر ہاتھ اٹھا سکتا تھا اسے تھپڑ مارنے جیسے گھٹیا اور گریب حرکت کر سکتا تھا وہ تو بس جان پہ چان کی خاطر اس سے حال چال پوچھنے چلی گی لیکن اب اس نے اپنی گلدی کا شدہ سے حساس ہو رہا تھا اور اب اس نے اس سے کوئی رابطہ رکھ رہی نہیں چاہتی تھی اور وہ بھی تک اپنے دل کے جذبات کو قبول نہیں کر رہی تھی یا دل قبول کر چکا تھا وہ خود ہی زبان پر نہیں لار پا رہی تھی لیکن تہا سے نہ تو وہ ملنا چاہتی تھی اور نہ ہی اس سے کسی قسم کے کوئی بات کرنا چاہتی تھی پسلے ایک ہفتے سے وہ بخار کی ذت میں رہی ماما بھی بہت پریشان تھی دن میں وہ سوتی نہیں تھی لیکن بخار کی عورت سے سارے دن کمر میں بند رہتے ہوئے رونے اور سونے کے علاوہ کوئی کام نہ تھا اکثر اس کے دن میں نیدہ آ جاتی اور رات بات جا کر اس شخص کی بے قدری پر روتی اس نے تہا کوئی ستھپڑ کا جوا پتھر کی صورت کیوں نہ دیا اسے چاہیے تھا وہیں اپنا بدلہ پورا کر لیتی اس پر سکون ہو جاتی اس شخص کی حمد کیسے بھی اس پر ہاتھ اٹھانے کی اگر وہ اسے اہمی دے رہی تھی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ وہ اپنی من مانی کرے اس کی ناقدری کرے کیا میں نے اس شخص کی نظر میں خود کوئی اتنا محمول کر دیا کہ وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے اس نے خود پر لانت بھیجی نہیں تہا بخاری مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے ساری زندگی پشتا ہوگی تم میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی تم نے مجھے اگنور کیا عائشہ خان پر ہاتھ اٹھا ہے اب تم دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں زندگی بھٹ تم جیسے انسان کی شکل بھی نہیں دیکھوں گی کچھ دیر پہلے اس کی آنکھ کھولی تھی شاور لے کر باہر رہی تو ماما سے کسی کو بات کرتے ہوئے سنا اس آواز کو تو وہ کروڑوں میں بھی پہچان سکتی تھی وہ تنفن کرتی باہر رہے جہاں وہ اس کی ماما کے ساتھ بات ہوئے میں صروف تھا how dare you تمہاری حمد کیسے بھی میرے گھر میں قدم رکھنے کی دو ٹکے کی باسوری والے get out from my home اٹھو دفع ہو جائیں یہاں سے وہ انتہائی غصت سے اس کے روبر اکھڑی تھی کہ جب تہاں نے ماما کی جانب دیکھا عائشہ کیا طریقہ گھر آئے مہمان کے ساتھ بات کرنے کا تم اس طرح سے رییکٹ کیوں کر رہی ہو وہ دوست ہے تمہارا یہ میرا دوست نہیں ہے ماما اور ایسے دوستوں پر لانت پھیجتی ہوں get out تم ابھی تک یہیں کر رہا ہے دفع ہو جائیں میرے گھر سے وہ اپنی ماں کو چاہتا ہے عائشی صوری یار مجھ سے گلتی ہوگی ماف کر دو صورت جو انداز میں بولا تھا وہ گلتی my foot اپنی صوری اپنے پاس رکھو میرے گھر سے please اسے منٹانٹیے فیلال میں یہاں سے جا رہا ہوں عائشی لیکن واپس ضرور رہا ہوں گا میں اپنی گلتی پر شرمین دا اور جتنی بار تم کہو گے اتنی بار تم سے مافی مانگو گا میں نے بہت بری حرکت کیا لیکن سمجھ سکتا ہوں کہ اس وقت تم بہت زیادہ غصے میں ہو اس لئے دوبارہ آنگا کوئی ضرورت نہیں دوبارہ آنے کیا ہر بار تمہیں دروازہ بندی ملے گا اس طرح سے مافی مانگنے پرائشہ کا دل تھٹکا تھا لیکن وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو محبوب کی ذرا سی نرمی پر پگل جاتی ہیں بلکہ وہ محبوب کو بھی تارے دکھانے والوں میں سے ایک تھی اس لئے دروازے کی طرح اشارہ کرتے ہوئے نہ صرف اسے گھر سے نکالا بلکہ مو پر اتنے زور سے دروازہ بند گیا کہ تہاں نے کانوں میں انگلیں اٹھونس لی تھی یہی بند تھا اسے یہاں کر اپنی گلتی کے احساس ہو رہا تھا وہ جان کو بتایا بگر یہاں آگئی تھی اور اگر بابا اسے یہاں سے ایسی لے کے تو اسے جان کو بتا کر آنا چاہیے تھے وہ مسلسل اپنی سوچ میں ڈوبی بھی تھی جب ایک خوش شکل سے نوجوان کے سر اس کے بابا اس کے ٹیبل پر پیٹھے یقین ان وہ خوش شکل نوجوان اس کا بھائی تھا کتنے عرصے بعد اس نے اسے دیکھا تو اس نے اس کا حال تک نہ بوجھا جان میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں تم جیسا سمجھ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے اگر تمہیں لگ رہے کہ جان ٹھیک ہے اور ہم سب گلت ہو تمہاری گلت فہمی ہے جان نے بھی تم سے بہت سارے راز چھپائیں اس نے تمہیں میرے بارے میں تو بتا دی لیکن اپنے بارے میں سے تمہیں کچھ نہیں بتایا میں جان کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں بابا مجھے آپ سے اس کے بارے میں کچھ جاننے کی ضرورت نہیں ہے آپ تو مجھے یہ بھی نہیں بتایا کہ میں بچپن سے کسی کے نکاح میں خدا نہ خواستہ مجھ سے کوئی گناہ ہو جاتا تو میں اللہ کو کیا چہرہ دکھاتی اس شکس کے نکاح میں ہونے کے پاوجود آپ نے مجھے اس سے دور رکھا مجھے میری زنگی کا فیصلہ کرنے کا حق نہیں دیا اور اب آپ مجھے میری شوہر کے خلاف کرنے آگئے مجھے سے پھٹ پڑی تھی اکپر صاحب تو کچھ لمحات کیلئے اس کے چہرہ ہی دیکھتے رہ گئی یہ ان کی بزدل بیٹی تو نہ تھی جانا بغیر پوری بات جانے تم اس طرح نہیں کہہ سکتی ابھی تک اس شکس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی سوائے اس کے کہ وہ تمہارے بچپن کا شہر ہے اس نے تم سے بہت کچھ چھپایا اور میں تمہیں سب کچھ پتاؤں گا میرا بچہ تمہیں جتنا اچھا سمجھ رہی ہو وہ اتنا اچھا ہے نہیں تو آپ بھی بتا دیں کہ کتنا برا ہوں اچانک ان کے ٹیبل پر دونوں ہاتھ اکتے وہ ذرا ستھ جھکا وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈاک کر بولا جانا ایک لمحے کے لئے بہت خلاسی کی وہ تو اسے کچھ بھی بتایا بغیر یہاں آئی تھی اور جانا اس کے پیچھے پیچھے یہاں آنکھ ہے جانا یہ کہاں کیا کر رہا ہے میں نے تم سے کہا تھا کہ جی آپ نے میری بیوی سے اکیلے ملنے کی خواہش کے اظہار کیا تھا لیکن وہ کیا ہے نا کہ میں اپنی بیوی کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ یہ دنیا جنگلی بھیڑیوں سے بھری ہے اور آپ سوس کے اس کے خونی رشتے بھیڑیوں سے کم نہیں میں اپنی بیوی پر کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لے سکتا سوسر صاحب اور سالہ صاحب وقت ہے سودھا جائے میں اپنی بیوی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا وہ آنکھوں یا آنکھوں میں سے بہت کچھ سپاور کروارا تھا جس پہ جانا بالکل نہیں جانتی جانا میری جان اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی یہ شخص ایک قاتل ہے اکپر صاحب نے جانا کی طرف دیکھتے ہوئے گا خدا کے لئے بس کر دے بابا اور کوئی الزام نہیں بچا میرے شہر پر لگانے کے لئے میں آپ کو ایسا تو ہرگز نہیں سمجھتی تھی کیوں بابا کیوں آپ جان کو اتنا غلط سمجھتے ہیں بابا وہ بہت اچھا انسان ہے مجھے بے پناہ محبت کرتا ہے آپ سے تو کوئی زیادہ بابا جو محبت آپ نے مجھے نہیں دی وہ مجھے جان نے دی پلیز اسے مجھ سے دور مت کریں میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں میں جان سے بے پناہ محبت کرتی ہوں پلیز بخش دیں ہمیں میرے اور جان کس رشتے کو قبول کر لیں پپو نہیں رہی تو کیا ہمارا رشتہ بھی نہیں رہا تب آپ نے خود اپنی مرضی سے مجھے اس کے نکاح میں دیا تھا پلیز اب ہمیں الگ مت کریں میں مر جاؤں گی اس کے بغیر وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے کہنے لگی جبکہ ایک پر سال فقط کھڑے اپنی بیٹی کو کچھ سے بغاوت کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی جبکہ وہ تو بس اس کا جہرہ تھے کہ چلے جا رہے تھے بیٹا میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں میں باپ ہوں تمہارا مجھ سے بہتر تمہاری اور کوئی اچھا سوچ سکتا بھلا وہ اس کیسے رویے سے پریشان ہوئے تھے ابھی تو آدھی یہ تھوڑی بات چانتی تھی باپ سے اس طرح کا رویہ رکھے ہوئے تھے اگر اس سے مکمل سے سائی پتہ چل جاتی تو وہ تو ان سے نفرت کرنے لگتی وہ اپنی کلوٹی بیٹی کی نفرت کیسے برداشت کرتے جو کہ کلوٹی بیٹی نے مو نیران دے سی تو کلوٹی بیٹی نے بھی برداشت کتا ہائی اللہ جی جو میں بڑی تھکی ہوئی ہوں تو ہن تو بھی برداشت کر اچھا سب سے پہلے تو یار ایک مند میں بیچ میں اپیسوڈ انٹرپٹ کری ہوں لوگ ٹائم ہو گیا سیون سپتمبر چڑ گئی ہے تو ایسا ہے کہ آج میرے بیٹی کی بردے موسیٰ کی تو ہیپی بردے موسیٰ تو ابھی میرا کاکہ کو میں نے وش کر دیا ہے ابھی چاکلٹ بھی میرے سے لے کے گیا ہے تو اللہ پاک آپ لوگ اس کو زیارہ زیارہ وش کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیں کہ اللہ پاک زندگی تندستی دے اور اپنے حفظ و مان میں رکھیں اور کامیابی عطا فرمائیں اور جڑا تھوڑا جیا میرا کاکہ ہے مزاج سے درست کرے اللہ پاک اس کے اچھا اور ایسے ہے کہ اب تو اپیسوڈ بیچ میں دو چار بار انٹرپٹ ہو گئی ہے اور میں اس وقت تھکی بھی بہت ہوئی ہوں تو میں اس کو کمپائلنگ کا ویٹ میرے سے ہوئے گا نہیں تو آج میں مانوں گی چھٹی انشاءاللہ آپ کو ملے گی کل اپیسوڈ ٹھیک ہے بس بابا میں اور کچھ بات نہیں سننا چاہتی بس آپ سے ہی کہنا چاہتی ہو کہ بابا اور نہیں میں اب جان کے ساتھ بہت خوش ہوں یہ رشتہ آپ نے اپنی مرضی سے چھوڑا تھا شاید آپ کے لئے رشتے بدل چکے ہوں گے لیکن میرے لئے نہیں جان سے میں بہت پیار کرتی ہوں اور اس کے ساتھ بہت خوش بھی ہوں اللہ بھی ہمارے رشتہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں اس لئے تو اتنے سالوں کے بعد بس نے مجھے اسی شخص کی ہمراہی میں دے دیا جسے آپ مجھ سے الگ کرنا چاہتے تھے لیکن اب اور نہیں پلیز بابا میں جان کے ساتھ رہنا چاہتی اور میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں پلیز ہمیں الگ کرنے کے بارے مت سوچئے وہ انسلت جا کر رہی تھی جانا تم اس شخص کے بارے میں کچھ نہیں جانتی یہ فریب دے رہا تمہیں دھوکہ دے رہا تمہیں تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی بابا دہائی دے رہے تھے لیکن وہ کچھ نہیں سننا چاہتی تھی جان کے خلاب یہاں تک کہ ان کے جان کو قتل کہنا بھی جانا نظر انداز کر کے اس وقت وہ جان سے زیادہ بھروسہ خود پر بھی نہیں کرتی تھی تو ان پر کیسے کر لیتی اس کا بھائی تو جیسے یہاں آئی خاموش رہنے کے لئے تھا بس اب بہت وقت سائن کر لیا آپ نے ہمارا اب ہمیں چلنا چاہیے جانے جانا کا ہاتھ تھامتے ہوئے کا تو بینہ کچھ بھی وہ الوٹ کر کھڑی ہوگی جیسے اس کے حکم کی غلام ہو اس کے ہاتھ کی قتلی جو اس کے اشارے پر چلتی ہے تھوڑ دیم میں ایک دوشے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے وہاں سے جا چکے تھے بابا دور تک انہیں چاہتے ہوئے دیکھتے رہے یہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا تھا اتنی آسانی سے جان پاسی جیت کیا اتنی آسانی سے وہ جانوں کو نہ صرف دھونڈ چکا تھا بلکہ حاصل بھی کر چکا تھا اور وہ اتنے سالوں سے اسے چھپائے چھپائے گھوم رہے تھے اس کی شناکت بدل کر یہ سوچ رہے تھے کہ جانا جانا تک کبھی پہنچ نہیں پائے گا ہار گئے پوری طرح ہار گئے تھے وہ انہوں نے ایک نظر اپنے ساتھ بیٹے بیٹے کو دیکھا جنہیں چلنے کا اشارہ کر رہا تھا یہ سب کیا ہو گیا بیٹا میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ میری بیٹی اس شخص سے محفوظ ہے دور ہے اس سے وہ کبھی اس تک نہیں پہنچ سکے پائے گا لیکن یہاں تو سب کچھ ختم ہو گیا وہ میری بیٹی کو مجھ سے دور کرنے میں کامیاب ہو گیا بابا بے یقینی کی گریفت میں تھے بابا ہونا تو وہی تھے جو اللہ کو منظور تھا میرے کیال میں حفیل حال ہمیں جانا کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے اور پھر جب صحیح وقت وہاں پھر آئیں گے اور اگر اس نے ہم پر یقین نہ کہ تب بھی کبھی نہ کبھی تو سجائے سامنے آئے گی جان کبھی اس سے یہ نہیں چھپا پائے گا کہ وہ وہی بیسٹ ہے ایک دریندہ جو لوگ کا قتل کرتا ہے قاتل چاہے سوک قتل کرے لیکن ایک دن پکڑا ہی جاتا ہے جان بھی ایک دن پکڑا چاہے اور یقین کریں وہ دن دور نہیں جان جانا سے تو اپنی سچائی چھپا سکتا ہے لیکن ہم سے نہیں اچھا جی کی کر لیں گا تو کی اکھاڑ لیں گا بے وکوف آدمی ایک لڑکی کو کابو نہیں کر پا رہے تم لوگ صرف ایک لڑکی کو وہ جو گنگیے بول نہیں سکتی زبان کے استعمال نہیں کر سکتی اس لڑکی کو کرناپ نہیں کر پا رہے تم لوگ نکم میں اس سب کے سب وہ انتہائی غصر سے کہہ رہا تھا سر ہم نے بہت کوشش کی لیکن انسپیکٹری سے چھوڑتا ہے نہیں دو دن سے وسائی کی طرح اس کے ساتھ ہے اور تو اب اس کے لئے ایک سپیشل ملازمہ کبھی انتظام کر دی ہے چوبیس کھنٹس کے ساتھ رہتی نہ تو اس کا پیچھا چھوڑتی ہے اور نہ ہی اپنا کام ہم اپنا کام کر پاتے ہیں ملازمت اسے خرید لو مجھے کسی بھی قیمت پر وہ لڑکی چاہیے صرف اس لڑکی کے ذریعے ہم اپنا سلا واپس حاصل کر سکتے بے وکوف آدمی 116 کروڑ کی ڈرگز تھی وہ جس پر وہ کبزہ میں لے کر بیٹھا ہے اگر وہ آگے شفٹ کر دی گئی تو ہم کبھی بھی اسے حاصل نہیں کر پائیں گے فیلہ نگرانی انسپیکٹر آریان ہے اور اگر اس کی نگرانی سے کام آگے چلا گیا تو ہمیں مجھے بہت نقصان ہو جائے گا اور میں اتنا بڑا نقصان برداشت نہیں کر سکتا کیسے بھی اس لڑکی کو میرے پاس لاؤ بس اس لڑکی کے ذریعے مجھے میری دولت واپس مل سکتی وہ انتہائی غصت سے کیا رہا تھا جبکہ دوسری طرف آدمی نے اس کے غصت سے کافی بکلا گیا سر آپ فکر نہ کریں میں کیسے بھی اس لڑکی تک پہنچ جاؤں گا اس نے یقین دلائے تمہیں پہنچنا ہی ہوگا کیسے بھی بڑھنا تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا جو لوگ میرے کام کی نہیں ہو تو میں انہیں راستے سے ہٹا دیتا ہوں اس کا انداز دھمکانے والا تھا جی سر آپ فکر نہ کریں میں کیسے بھی لڑکی تک پہنچ کر اسے آپ کے پاس لے کر آوں گا اس نے پھر سے یقین دلائے تو دوسری طرف فون بند ہوگا اس نے سکون کا سانس لیا اور دوبارہ سے اس گھر کی طرف متوجہ ہوگا دوربین کی ملد سے وہ اس کے گھر کے اندر ایک ایک چیز پر نظر رکھے ہوئے تھا دو دن سے اس سے ایک بھی ایسا موقع نہ ملے جس سے وہ ان کے گھر کے اندر خوش سکے ایک ایک چیز تاں نظر رکھیا ہے اسی تو مطلب آریان تیری ایش وادے پرائیو رومانس تاں بھی نظر رکھی ہوئے اسی بے غیرت پہر تو انسپیکٹر آریان اس لڑکی کے ساتھ ساتھ لیکن آج صبح ایک ملازمان اس کے گھر میں قدم رکھا انسپیکٹر آریان اپنے کام پر روانا ہو گیا اور اب تب سے وہ ملازمہ اس کے ساتھ ساتھی وہ نیچے جاتی تو وہ اس کا نیچے آتی اور اوپر جاتی تو ساتھی وہ اس کے اوپر چری جاتی یہاں تھا کہ کچن میں بھی وہ اس کے ساتھ ساتھ رہتی وہ اس ملازمت سخت آجز آیا تھا وہ اس کے کام میں رکاوٹ کی سب سے بڑی وجہ بنی تھی لیکن وہ آج یہاں نہیں ہوتی تو ہی کینے اس لڑکی کو کیسے بھی یہاں سے لے جاتا اور پھر انسپیکٹر آریان ان کے شاروں پر چلتا اچھا جی اڈا انسپیکٹر آریان لیتے اڈیش آر رہتے چلے نالا چال لی نا بھئیو وہ تو یہاں تک صرف ایک ہی یقین کے سارے آیا تھا اس نے آریان کے انداز میں اس لڑکی کے لئے محبت دیکھی تھی اس کا یہی انداز اور ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ اینہ صاحب ظاہر کر رہا تھا یہ لڑکی انسپیکٹر آریان کی زنگی میں بلکہ وہ اس کا لمحہ لمحہ خیال بھی رکھتا ہے اور ایسے میں وہ ان کے لئے اس لڑکی کو اقواہ کرنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا ان لوگوں نے سمجھ رکھا تھا اسی کرو تو صحیح تنو دستو کا سواد فیرو وہ جب سے واپس آئی تھی جان سے تو باہر صوفے پر بیٹھا تھا یقین انسی بہت غصہ آ رہا تھا اس وقت اس کے قریب جا کے اسے مزید غصہ بلکل نہیں دیلانا چاہتی تھی اس کا یوں بے غیر بتائے اسے باپ سے ملنے جانا واقعی ایک بہت غلط حرکت تھی وہ شخص اس کا باپ تھا اسے اپنے سے زبردستی لے کر جا سکتا تھا اسے اپنی باتوں میں فزا سکتا تھا جان کو یہی ایک سوچ پریشان کری تھی کہ اس نے جان کو کیوں نہیں پتایا اب وہ اس پر اتنا بھی اتبار نہیں کرتی کہ اس سے سب کچھ پتا پاتی لیکن آچانے سوچ لے تو وہ اس کا یقین جیت کرے گا کیسے بھی اس پر ظاہر کر کرے گا کہ اس سے زیادہ اس سوال کو محبت نہیں کرتا اچھا جی سانویدہ اس تو یہ کیسے جیتے گا کوئی در باہر بیٹھنے کے بعد وہ بیڈروم میں چلا گیا جہاں جانا بیٹھ پر بیٹھ اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی اس کے آنکھیں صرف ہو رہی تھی اور جانا کوئی اس وقت اس کے آنکھوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا اس نے ایک نظر جانا کی طرف دیکھا اور پھر بھی نہ کچھ بولے علماری کی طرف آرے اپنے لئے رامدے کپنے نکالے شاید اس وقت اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لئے شاہر لینا چاہتا تھا جانا اب بھی کچھ نہیں بولی بولنے کے لئے کچھ تھا ہی نہیں تھوڑ دیر میں وہ واپس آر آ کر اس کے بالکل پاس پیٹھ کر جانا تھوڑی سی پرسکون ہوگی اس کے انداز میں اب کوئی غصہ نہیں تھا لیکن بینہ کچھ بولے آہستہ سے فلورس کی ٹوکری سے چھوڑی اپنے ہاتھ پر اٹھا چکا تھا شاید اس نے لنچ نہیں کیا تھا اس وقت اسے بھوک لگی تھی اور وہ اس کے سامنے اسے سیب اٹھا کر اسے کاٹنے لگا سیب کو ٹکڑوں میں کاٹتے ہو ایک ٹکڑ رہا اس کی طرف بڑھا ہے مضاحمت کا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا تھا جانا نے مو کھول دیا اب وہ خاموشی سے خود سیب کھایا تھا اس کی خاموشی جانا کو پھر سے بے چین کرنے لگی جس بات سے بوجھر انداز میں کہا جانا مسکرائی دی اس نے پھر سے کہہ جسے جواب کا منتظر وہ مضاحمت سے کہہ کر شرماتے ہیں اس کے سینے میں اپنا سر شباہ کی اس بار انداز میں اداسی دی جانا کو کچھ سمجھ نہیں ہے وہ بادہ کرنے والے انداز میں بولی میں بھی تمہیں بہت چاہتی ہوں جان میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں جانا اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈارے شرم ہو یا کو ایک طرف رکھ کر اسے اپنی محبت کا یقین دیلان لگی I love you ماہی اس نے پھر سے کہا I love you too جان بلیو بھی میں تمہا لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں کچھ بھی میں ایسا کیا کروں کہ تمہیں میری محبت پر یقین آجیں مر جو مجھے مر کر دکھاؤ ماہی جان پوری سرار انداز میں کہہ دے وہ اپنا جاکو اس کے سامنے کر چکا تھا جبکہ ماہی بے یقین نیسے سے دیکھ رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس چکس سے ہر چیز کی امید کی جا سکتی لیکن مزاق کی نہیں جان یہ تم کیا کہہ رہے ہو جانا پریشانی سے کہنے لگی میں نے ایسا کیا کہہ دیا جانا محبت میں تو لوگ مر جاتے ہیں اور میں مر کر بھی دکھاتے ہیں کہ تم میرے لیے اتنا نہیں کر سکتی بولو کہ تم میرے لیے مر نہیں سکتی وہ سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا جان میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں لیکن اگر تم میری محبت پر یقین تب ہی آئے گا تو ٹھیک ہے مجھے اپنے ہاتھوں سے ختم کر دو بھی نہ خوف کے بولی نہیں جانا مجھے تمہاری محبت پر یقین ہے مجھے تم پر پورا یقین ہے میں جانتا ہوں کہ تم میرے لیے کچھ بھی کر سکتے لیکن شاید تم مجھ پر یقین نہیں کرتے تب ہی تم مجھے بتائے بغیر تم اپنے بابا سے ملنے چاہدے گی اگر تم مجھے بتا کر جاتی تو کیا میں تمہیں روکتے تھا نہیں ماہی میں تم سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ تمہارے لیے کوئی بھار کر سکتا ہوں لیکن تمہیں محبت پر یقین نہیں ہے نا نہیں ہے نہیں یقین تمہیں میری اپنے جان پر اگر تمہیں یقین ہو تو تم کبھی مجھے بتائے بغیر وہاں نہیں چاہتی لیکن میں تمہیں یقین دلاؤں گا تم میرے لیے اپنی جان دو یا نہ دو لیکن میں تمہیں جان دے کر دکھاؤں گا وہ نرم لحظے میں کہتا وہ اگلی لمحے سے چھوری کو اپنے ہاتھ پر اکتے ہو اپنی کلائی کاٹ چکا تھا جانا تو بکھلا ہٹ کے مارے کچھ بول ہی نہ پائی لیکن جان رکا نہیں بلکہ اس نے بینا دیر کے تھوڑے سے فاصلے پر دوبارہ اپنا ہاتھ کٹا جانا جیسے ہوش میں آتے ہو اس کی طرف آئی گا زمین پر نیچے اس کے پیروں کے قریب بیٹھی بیچینیسز کا ہاتھ دیکھنے لگی تھی جہاں سے خون کے فوارے نہیں کر رہتے آج انگی موشنل بلائک ملی گا مننا کے کٹاں پڑا بیا جا کٹا کھا سمانو کھا دفع ہو مغرول ہے فرش لگ لہا ہون ہو چکا تھا لیکن جان پرتے سے کسی چیز کا کوئی اثر ہی نہیں تھا جان یہ تم نے کیا کیا اپنے ہاتھ دیکھو کتا خون بہر ہے اپنے دو پٹے کو تیری سے اس کے ہاتھ پر باندھ رہی تھی جو اس کے خون سے مکمل سرخ ہو چکا تھا مجھ پر اتبار نہیں ہے نا جانا لیکن میں تمہیں یقین دلاؤں گا اپنی محبت کا تو میں مجھ پر اتبار کرنا ہوگا جانا تو میں اپنے جان پر اتبار کرنا ہوگا تم ہی تو تم ہو تو ہم محبت کی ایک نئی داستان لکھیں گے تب ہی تو ہم اپنی محبت کی ایک نئی داستان لکھیں گے ایسی محبت کرنے والے جنہیں کوئی دوسرے سے الگ نہ کر پائے جو کہ الگ کرنے والے ان کے اپنے تھے جو ان سے ہار گئے ہاں جانا میں اپنی محبت کی کہانی خود لکھوں گا اور اس کہانی میں پیار کے ساتھ اتبار بھی ہوگا تمہیں مجھ پر اتبار کرنا ہوگا تمہیں مجھ سے کچھ بھی چھپانے کا کوئی حق نہیں رکھتی اس کے لحظے میں دیوان کی تھی جانا اپنے کیے پر بشتہ آ رہی تھی جان پلیز مجھے معاف کر دو مجھ سے گلتی ہوگی میں آئندہ سے کبھی نہیں کروں گی پلیز ہاسپٹل چلو تمہارا بہت خون جائے ہو رہا ہے پلیز چلو جان تمہاری طبیت خراب ہو جائے گی خون بیرہ جان پلیز چلو میرے ساتھ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں میں تمہاری قسم کھا دیوں آئندہ میں تم سے کبھی کچھ نہیں چھپاؤں گی پلیز میری اس گلتی کو معاف کر دو پلیز میرے ساتھ ہاسپٹل چلو میں تم سے وعدہ کرتی ہوں میں آئندہ کبھی بابا سے نہیں ملوں گی ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھوں گی جان میں کبھی تمہارا باری توڑوں گی پلیز میں تمہارے سامنے ہاتھ چھوڑتی ہوں پلیز ہاسپیٹل چلو بہت خونسا ہے ہو رہا ہے وہ کسی پرندے کی طرح تڑپ رہی تھی جس کے پروں پر کسی نے پیر رکھ دیا جان اس کے آنکھوں میں اپنے لیے بے چینی دیکھ کر جہاں بہت خوشتا ہوں یہ اپنی بگڑتی حالت کو محسوس کرتے کہ اس نے ہاسپیٹل جانا بہتر سمجھا ابھی وہ اپنی زنگی پر کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا ابھی بہت سارے لوگ کو ان کے انجام تک پہنچانا تھا اور جانا کے ساتھ ایک خوبصور زنگی زینی تھی بڑی چھوٹی کیا لاؤ گیا لیکن اسے جتلانا نہیں بھولا تھا اپنے بادوں پر قائم رہنا چاہنا یہ نہ ہو کہ تم انہیں بھول جاؤ اگر تم اپنا ایک بھی باد بھولی تم اپنے طریقے سے یاد دلاؤں گا اس کا لحظت ہم کانے وارا تھا لیکن اس وقت جانا کو صرف اور صرف اس کے بہتے خون کی پرواہ دی جانا چان کو لے کسی دی ہسپتال آئی اور اس وقت ڈاکٹر اس کے ہاتھ پر پٹی باندھ رہا تھا اس کے چہرے پر درد کے کوئی تاثرات نہیں تھے جیسے وہ اس سے تکلیف سے گزر آئی نہ ہو ہاں لیکن یہ بات تو کلیر ہو چکی تھی کہ اب جانا ایسی گلتی دوبارہ کبھی نہیں کرے گی اور نہ ہی اس پہ اتنی حمد تھی کہ وہ جانا کو تکلیف پہنچانے کے بارے میں سوچ سکتی جان کو یقین ہو گیا کہ وہ کبھی بھی دوبارہ ایسی کو حرکت نہیں کرے گی جو جانا کی غصے کو ہوا دے نہ ہی جانا اپنے اوچان کے عشتے کو خراب کرنے کے بارے میں سوچ سکتی تھی ڈاکٹر کے پاس جو کر وہ سیدھے گھر واپس ہے ڈاکٹر گھر آ کر بھی جان کا موڈ آف تھا شاید وہ اتنی حسانی سے سے معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا ہم ترہا کارے تھے تیہو دے حالہ بھی تو معاف نہیں کرنا جا کھسما نوکہ پھر جا کے نہ ہی سے بات کر رہا تھا اس کے نراز کی جانا کو بے چین کر رہی تھی جانا نے ویس پر کھانا لگاتے ہوئے سے کھانے کے لئے کہا تو اس نے صاف انکار کر دیا مجھے پھوک نہیں تم کھا کر سوچو اس کے لئے جہاں میں ابھی غصہ تھا وہ بے چینسیز کے پاس ہے ایم سوری جان میں دوبارہ اسی حرکت نہیں کروں گی میں تمہیں بتایا بگر کبھی بھی کہیں نہیں چاہوں گی پلیز تم میرے ساتھ اس طرح روڈلی بیہیو مت کرو مجھ سے تمہارا ہی رویہ برداشت نہیں ہوتا جان تو مجھ پر غصہ ہو جاؤ نراز کی دکھاؤ سب کچھ ٹھیک ہو اے میں سب کچھ سے ہلوں گی لیکن اس طرح مجھ سے بات کرنا مک چھوڑا پلیز جان میں مانتی ہوں مجھ سے گلتی ہوگی پلیز مجھے معاف کر دو جان میں دوبارہ ایسا کب بھی نہیں کروں گی میں تمہیں ہر بات نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن بابا نے تمہارے بارے میں اتنی عزیب بات کی کہ مجھ ان سے ملنے جانا پڑا وہ اس کا ہاتھ تھا میں اس کے پاس پیٹے سے سمجھانا لگی جب میں تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا چکا ہوں تو جانا تو پھر تم کسی اور سے میرے بارے میں پوچھنے کیوں گئی انہوں نے میرے بارے میں ایک بات کی اور تم ان پر آنکھیں بند کرتے ہوئے ان کے پاس چلی گی اگر تمہیں مجھ پر یقین ہوتا تو اسا کب بھی نہیں کرتی جان مجھے تم پر یقین ہے اور میں تم سے فعدہ کرتی ہوں کہ ماندہ کب بھی ایسا نہیں کروں گی بلکہ میں تو تمہیں تکلی پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی بس ایک بار مجھے معاف کر دو مجھ سے گلتی ہوگی جان جان اس کے آنکھوں کی نمی کو دیکھتے ہوئے جان نے ایک ہی لمحے میں اسے تھام کر اپنے سینے میں پھینچ لیا میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ جانا کہ تمہیں ماندہ سی کوئی گلتی نہ کرو کیونکہ اب اگر تمہیں میری اور اپنے رشتے میں بے یقینی کو لائے تو میں اپنا ہاتھ نہیں کاٹوں گا بلکہ اپنے آپ کو کاٹوں گا اس کے لہجے میں شدت ہی جانا تڑپ کر اس کے حسار سے نکلنا چاہ لیکن اس کے گریفت مہت مضبوط تھی وہ اس کی باہ ہمیں صرف کیا دو کرائے گی ایرشی چکی گئی کہ نہیں چکی گئی سانوی دازدیو اگلے سینچ اس کے بار بار سرنامہ ہلانے کے باوت جوت آریان نے ننمی سے اس کے بات بلائیں اور پھر پیار سے سے ناشٹہ کرواتے ہوں ملازمہ کیا جانے کے بار اپنے کام پر گیا جب سو پیگنٹ ہوئی تھی آریان تو بلکل اس کا سایا بن گیا تھا وہ ایک لمحے کے لیے بھی اسے اکیلہ نہیں چھوڑتا ہر وقت اس کے آس پاس رہتا ہے اس کا خیال لگتا اور اس نے ملازمہ بھی بلکل اپنے جیسی ڈھونڈ گی تھی وہ بھی کسی رپورٹ کی طرح اس کے سر پر سوائے رہتی ایک لمحے کے لیے بھی اسے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانا جاتی آریان کیا تھا اس کی شکایت کا تو ٹوکرہ لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا اور ملازمہ کے اشاروں اشاروں میں سے اتنی شکایت لگا دی لیکن آریان صرف مسکراتا رہا تھا یہ بھی الگ بات جب سے وہ پرگنٹ ہوئی تھی اور آریان کو اس کا ہر انداز اچھا لگتا تھا اس کے اشارہ کرنا اپنی بات سمجھانا آریان کو سب کچھ الگ سا لگنے لگا تھا اس کے چہرے پر آئی ممتہ کی رونک آریان کو حد سے زیادہ محسوس ہونے لگی تھی ایک وقت تھا جب وہ سوچتا تھا کہ ایک دن ہوگا کہ اس کی بھی فیملی ہوگی بیوی ہوگی بچے ہوگی اور اب جب سے پتہ چاہ رہا تھا کہ عریشوہ پرگنٹ ہے تو اس کے تو پاہو ہی زمین پر نہیں ٹھہا رہے تھے اس کا خواب سچ ہو رہا تھا اس کی خواہش پوری ہونے لگی تھی وہ اپنے آنے والے بچے کو لے کے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھا جیسے ابھی آنے سے آٹھ ماں باقی تھے ایسے میں اگر وہ سب سے زیادہ کوئی کام کر رہا تھا تو وہ تھا عریشوہ کا خیال لگنا ہو اس سے زمین پر پیر اتانے کی بھی زیادہ نہیں دیتا تھا اس کا دل زیادہ کہ وہ ہر لمحے اس کے ساتھ رہے اس کے ایک ایک مومنٹ کو انچوائے کرے لیکن یہ بھی اس کی مصبوری تھی کہ کام بھی بہت ضروری تھا تو اور کی چھاڑا پڑا کام کاش تو جا کے بڑی رہ گوڑے نہ لاکے بھائیا انجوائے کرنا یار چھوڑا پڑا کام کو کام ادا کیا انسان بندہ ہونے زندگی بھی انجوائے نہ کرے جس کی وجہ سے اسے اپنی عرشی سے جھوٹ جانا پڑتا لیکن زیادہ دین کے لیے نہیں صبح نوہ بہت جب اپنے کام پر جاتا تو شام پانس بہت تک وہ کسی بھی حالت میں کھر واپس آ جاتا تھا اور پھر اس کے جانے کے بعد ہی ملازمہ اپنے گھر چاہتی تھی اس کی وجہ سے ان کی راہ میں بیٹھے دشمن ان پر حملہ ورنی ہو پا رہے تھے اور وہ کتنے دنوں سے ان کے گھر کے باہر پیرا دے رہے تھے لیکن اس کے عدد سے کچھ وقت کوئی وقت نہیں آیا جس میں وہ انسپیکٹر آرین کی کمزوری کا فائدہ اٹھا سکے وہ کسی بھی طرح اس لڑکی تک پہنسنا چاہتے تھے اچھا دیتے ملازمہ نے جا کے دو کوئی سنگا آ کے تھوڑا جنا کلورو فارم تھے جا کے چاکے لائے اور چینوں لے جانا تھے اہمی مسیبر چپایا اڑشی چکنی اڑشی چکنی چکنی چکنے پہ یہ نہیں مشورہ لے لو میرے سے دو نمبر کٹناپر بلکہ لنڈے دے چینہ دے کٹناپر اور پھر انسپیکٹر آرین نے وہی کرنا تھا جو وہ کہتے تھے آرین کو اپنے ہاتھ کی پتلی بنا کر استعمال کرنا چاہتے تھے لیکن افسوس ہیتنا آسان ثابت نہیں تھا جتنا وہ لوگ سامجھ رہے تھے آرین نے ان کے لئے ایک مشکل ٹاکس ٹاکس تھا اس نے اپنی کمزوری کو سامنے ضرور رکھا تھا لیکن اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھانا ان کے بس کی بات نہیں تھی اس کا باس بھی اب ان سے تنگ آ چکا تھا آئی دن اسے اپنی بیستی کروا کر وہ غصے کی حالت میں یہا تھا کہ آج کسی بھی طرح ان کے گھر میں غص کر ان کی بیوی کو کرناپ کر لے لیکن ہر روز اس کے ہاتھ میں سوائے ناکامی کے کچھ نہیں آ رہا تھا آئی چل چھڑ پھر اتنی کھل جا کسی زخیرے بیج تو بھی بیست کی بھیجی ویلیس دن با دن چھوٹی ہوتی چلی جا رہی تھی اب صرف سولہ لوگ باقی تھے جو بیست کے ہاتھوں موت کا شکار ہونے جا رہے تھے بیست نے بہت زل دن تک پہنچ کر ان کا کام بھی تمام کر دینا تھا اور یہ لوگ کون تھے کہاں تھے کیا کرتے تھے اور بیست سے ان کا کیا واسطہ تھے ان سب کے بارے میں وہ لوگ کچھ بھی نہیں جانتے تھے بیست کب کہاں کیسے مارنے کے بارے میں سوچ رہا تھا وہ سب ان کے لیے سوائے ایک سوال یا نشان کے اور کچھ نہیں تھا دن بہت دن یہ کیس مزید پہ سیدھا ہوتا جا رہا تھا بیست ان کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا ابھی تک وہ لوگ صرف بیست کے نام سے ہی واقع تھے اس نے بیست کے چہرہ نہیں دیکھا تھا ایشہ کے شک کی بنا پر انہیں بھی جان پر کچھ حد تک شک ہوا لیکن جان پر کچھ وقت تک نظر لکھنے کے بعد انہیں یقین ہوگا کہ وہ کام سا سپورٹس کمپنی میں کام کرتا اچھا جی ایڈا ڈرامے بات تھی اور ایکٹر تھی ایک نمبر دا ہے جہاں اس کا ایک پارٹنر اور ان کا کام سپورٹس کی ایشہ کے ایک ملک سے دوسرے ملک ٹرانسپر کرنا ہے اور اب وہ جان کو اس کے حال پر چھوڑ کر ایک بار پھر سے بیسٹ کیس میں مصروف ہو چکے تھے آئے دن کئی نہ کئی سے بدترین موت کی خبر ملتی رہتی بیسٹ کہاں تھا کس چیئر میں تھا ان لوگوں کی سمجھ سے باہر تھا اور جن لوگوں کا نام لیسٹ میں آ رہا تھا ان کے تو نام سے واقف نہیں تھے انہیں ڈھونڈتے کیسے ان سے ملتے کیسے اور وقت لیتے ان کی جان بچاتے کیسے انسپیکٹر آریان کی زندگی کے سب سے مشکل کیس تھا اب جیسے وہ بہت کوشش کے بعد وجود بھی وہ سلسانے میں ناکامیاب رہا تھا انسپیکٹر آریان ہے ایش نے ایک سٹور میں قدم رکھا تو سامنے وال پر اسے سوری بڑے بڑے الفاظ میں لکھا دکھائی دیا وہ اسے نظر انداز کرتے ہو اپنا سامان کریدنے بڑی تو سامنے پیکٹ پر بھی سوری لکھا نظر آئے ایسے سوری کے کارڈز سے کچھ دن سے محصول ہو رہے تھے جسے وہ سیرے سے نظر انداز کیے ہوئے تھی وہ آگے پڑھنے لگی ہر چیز کو نظر انداز کی وہ اپنے آپ کو پتھر دل ثابت کر رہی تھی لیکن سٹور کے باہر شیشے سے وہ اسے دیکھتے ہوئے صرف مسکرار تھا یہ لڑکی اپنا ناکھونچہ دکھانے کے لئے کچھ بھی کر سکتی تھی تو ہورتے رگے ویش جاوے ایڈا تو چنگا وچارا بغیرہ تا آدمی چڑنا ماری ہیں کھوڑی دے موہ تے اپنا سامان خرید کے سٹور سے باہر نکلی تو سامنی بینر پر اسے بڑا بڑا سوری لکھا نظر ہے اس کے چہرے پر ایک خوبصورت ہی مسکرات کھیلی تھی جسے وہ اگلی لمحے چھپاتی تھی اسے آگے پڑھ گئی اب ایک بچہ بھاگتا وہ اس کے پاس بینہ کچھ بولے ایک پھول اس کے طرف بڑھا ہے پھول پر ایک چھوٹی سی چٹی جس پر سوری لکھا ہوا تھا اس نے آگے پیچھ ایک طرف دیکھا لیکن تہائی سے کہیں نظر نہیں آئے گلی لمحے اس نے غصے سے پھول کو دیکھا اور پھر اسے ترور مروڑ گا وہیں زمین پر پھینکے آگے پڑھ گئی اس کے عرکت پر بچے نے موہ سورکر سٹور کے اوپر کی طرف دیکھا جو بچے کو دیکھ کر مسکراتا لیکن شہر بچے کو آنٹی کی عرکت پسند نہیں آئی تھی اس لئے پیر پٹکتا وہاں سے بھاگ نکلا بھتر آنٹی سے ہی کر دی بھئی تیرا انکل ہے اس کابل ابھی تھوڑی آگے پڑھی تھی جب اسے دو موٹر سائیکل کے بیچ میں ایک بڑا سا کپڑا نظر ہے اس نے غصے پڑھنا چاہا تو اس سفید کپڑے پر بڑا بڑا سوری لکھا ہوا تھا دونوں موٹر سائیکل سوار نے اس کپڑے کو سیرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا تھا وہ نفی میں سر لاتی اپنے راستہ ہی بدل گی تو یہ تہہ ہے آئیشہ خان کہ تم مجھے معاف نہیں کرنے والی یہ بھی تہہہ کہ جب تک تم مجھے معاف نہیں کرتی میں تم سے ایسے معافی مانگتا رہوں گا وہ مسکراتے ہوئے اپنی چیپ میں ہر دال تک گنگن آتے ہوئے آگے پڑھ گئے کیونکہ آئیشہ کو مزید تنگڑنے کا ارادہ وہ کلب پر ملتوی کر چکا تھا جان اور جانا میں سب کچھ نارمل ہو چکا تھا جو بھی ہوا اسے برا وقت سمجھ کر بھلا بھلا چکا تھا اس کے بعد جان نے اس واقعی کا ذکر نہیں کیا اب اچھا صاف الفاظ میں کہتا ہے کہ تمہیں جو بھی بات کرنے ہیں مجھ سے کرو جو بھی پوچھنا مجھ سے بوچھا تمہارے دن میں جو بھی سوال ہے تم مجھ سے کرو گی میرے بارے میں کسی سے کچھ بھی نہیں پوچھنا جو میرے بارے میں سب کچھ میں خود بتاؤں گا اور اس کے بعد سے لے کر جانا ہر بات اس سے کاری تھی اس کے دوانگوں جو بھی بات ہو وہ سیدھی اسی سے کرتی تاکہ ان دونوں کا رشتہ حراب نہ ہو اور ایسے ہوا اس کے ہر سوال کا جواب بہت محبت سے دیتا جس میں کوئی جھوٹ کوئی دکھاوا کوئی فریب نہ ہوتا جوہیں اسے سب پچھ سچ بتاتا تھا جان تمہارے پاس میری ماما کی کوئی تصویر ہے دو دن پہلے اس نے جانا کو بتایا تھا کہ نہ صرف جانا کی ماما جان کی سگی خوبوں ہیں بلکہ اس کی ماما کے ساتھ بھی جان کی ایسا اتعلق ہے اچھا 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 وٹا سٹا بڑا آب جلیل کر آتا بدن جانا نے کبھی اپنی ماں کو نہیں دیکھا تھا اس لئے سوچا کہ ہو سکتے جان کے پاس ان کی کوئی تصویر ہو یہاں پر تو نہیں ہے مگر پاکستان والے گھر پہ ہے میں جلدی پاکستان جانے والا ہوں آتے ہوئے تمہارے تمہاری ماں کی تصویر لے کر آنگا وہ اس کا سر اپنے سینے سے لگاتے ہو محبت سے کہنے لگا اچھا لیکن فپو کی تصویر تو ہوگی نا تمہارے پاس مجھے دیکھنے جان وہ کیسے دکھتی تھی جان میں دیکھنا چاہتی ہے کہ تمہاری شگل ان سے ملتی ہے مامو جان سے پلیز مجھے دکھاؤ نا ان کی تصویر وہ بچوں سے انداز میں بولی نہیں میرے پاس میری ماں کی کوئی تصویر نہیں اس کا لہجہ بہت رکھا تھا ارے ایسے کیسے کوئی تصویر نہیں تمہارے پاس تمہارے پاس تو کوئی تو تصویر تو ہونی چاہیے نا جان میرے پاس نہیں ہے کیونکہ میں اپنی ماں کو کبھی پاس ہی نہیں رہی میں تو بابا سے بھی اتنی دور رہی ہوں لیکن تم تو اپنی ماں باپ کے پاس تھے نا تو تمہارے پاس ان کی تصویر کیوں نہیں ہے تمہارے پاس میری اتنی ساری تصویر ہیں فپو کی ایک تصویر نہیں ہے تمہارے پاس وہ بجے سے بدمزہ ہوئی تھی ہاں میرے پاس اس عورت کی کوئی تصویر نہیں کیونکہ میں اس عورت کی کوئی بھی تصویر اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتا آج تم نے اس پارے میں بات کی آئندہ اس عورت کو لے کر مجھ سے کوئی بات مت کرنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا وقت جھٹکے سے خود سے علاق کرتے ہوئے کمرے میں بند ہو گیا جانا کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ اچانا کسی کیا ہوا بھلا اپنی ماں سے کوئی اس طرح سے مخاطب کیسے کر سکتے جان کے لئے جب اپنی ماں کے لئے اپنی ماں کو لے کر اتنا روڈ ہو رہا تھا انہیں اچھل پاس میں یاد کرنا اپنی توہین سمجھتا تھا سمجھ جانا کوئی نا کوئی چانے چاڑے ہونا دی ماں نے تو کوشنہ کیا تھا جانا کتے نے تو بڑے یا نہیں ہے پاگل کتے نے کہ جانا بھی پاگل ہے بگروا ہو کرتا پھرے تو جان کو کوئی نا کوئی بس لیا تھے پھر ہی تڑا فریانا سمجھتی نہیں ہے جانا ایک خبر کی تحت آج آریان کو پتا چلا کہ بیسٹ کا اگلا شکار کونر وہاں اسے بچانے کے لئے دپیر میں نکل چکا تھا سفر زیادہ ہونے کی وجہ سے اس نے ملازمہ کو فون کر کے کہا کہ مجھے آنے میں دیر ہو جائے کہ تم گھر پر ہی جانا اور آریان بھی بے فکر ہو کر اپنے کام پر چلا کے لیکن یہ دھیان آریان پر ہی لگا ہوا تھا کہ وہ اس کے دیر سے آنے پر آج کل پریشان ہو جاتی تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ پریشان ہو کر اپنی صحت کھراب کرے اس لئے اس نے سوچا کہ وہ جل سے جلد اپنا کام ختم کر کے گھر جلدی واپس جائے گا لیکن اس سے بلکل اندازہ نہیں تھا کہ یہاں کام اتنے زارہ بڑھ جائے گا ایک تو سفر ایسا ہاں سے لمبا تھا اور یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا جیسا ان لوگوں نے سوچا تھا وہ ایک غرط معلومات ثابت ہوئی یہاں نہ تو بیسٹ تھا اور نہ ہی بیسٹ کا کوئی نام بیسٹ کیس پر وہ لوگ کام کر رہے تھے اس بات کو بہت کم لوگ جانتے رہے اس لسٹ کے بارے میں بہت کم لوگوں کو بتایا گیا تھا اس لسٹ میں کتنے نام تھے اور کتنے لوگوں کو اس بارے میں پتا تھا اس کی پرسنل معلومات تھی جو وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے تھے لیکن جس یقین سے اس خبری نے اس لسٹ کا نام دیا جو اس کی لسٹ پر اگلا نام تھے تو انہیں مجھ پورا نیس جگہ آنا پڑا ایک بات تو انہیں کلیر ہو گئی تھی جو خبری جو کوئی بھی تھا ان کے بارے میں خاص معلومات رکھتا اور بیسٹ کیس کے ساتھ بھی اس کا گہرہ تعلق تھا اتنی یقین سفر اس میں موجود اگلا نام کیسے لے سکتا تھا لیکن اس وقت یہ سب کچھ نہیں سوچنا چاہتا تھا وہ صرف کھر واپس جانا چاہتا تھا عریشفہ کے پاس اس وقت اس کے دل و دماغ میں سوائے عریشفہ کو کچھ بھی نہیں تھا آج صبح اس کا کام پر جانے کبھی دل نہیں کر رہا تھا نہ جانے کہ اس کا آج دل بے چین سا تھا وہ عریشفہ کو کیلے چھوڑ کر آنا ہی نہیں چاہتا تھا لیکن تروری کام کی برد سے آنا پڑ گئے اس لئے وہ جل سے جل واپس جانا چاہتا تھا چال بھی میں نو لاغ رہے ہیں آسار کہہ رہے ہیں کہ عریشفہ چکی جلی لیکن اسے احساس تھا کہ وہ اسے واپس پہنچنے پر ابھی بھی تقریباً تین گھنٹے آسانی سے لگ جائیں گے چال اللہ کرے جب تو واپس پہنچتے تھے انہوں ریشفہ میلے جائے ہوتھے آئرین کو جھوٹی انفرمیشن دیکھا وہ شہر سے باہر بھیج چکے تھے تاکہ اس کی گئر موجود کی میں آسانی سبنا کام سر انجام دے سکے پوری تیاری کے ساتھ وہ گھر کے اندر چھت کے راستے داخل ہوا سامنے کچھن ملازمہ کھڑی سے کام کرتی نظر آئی جبکہ ایشفہ اپنے کمرے میں تھی وہ دبے پا ملازمہ کے پیچھے آ کر ایک رو مال پیچھے سکے موں پر رکھا ایک میڈو پھر پھرانے کے بعد اسے دیکھنے کی کوشش میں ناکامیاب ہوتے زمین پر جا گئی اور کلنمہیں پر ہوش ہو گئی آہ دیکھیا میرے مشورے کنے ماندہ اور ہی زیادہ نوولہ ہوئی تے وہ دا جڑا ویلہ نہ یا کوئی بھی میرا مشورہ نہ مننے پہلا کام وہ بہت آسانی سے سر انجام دے چکا تھا اب اسے دوسرے کام کی طرف بڑھنا تھا ایشفہ کو یہاں سے قائب کرنا تھا آہستہ آہستہ بین آواز بھی سیڈیاں چڑھ رہا تھا ایشفہ کو اسی قسم کی ہوشاری کرنے کی جالت نہیں دے سکتا تھا اس کا انتاز بلکل غیر محسوس تھا اس نے آواز پیدا کیے بینہ دروازہ کھولا تو سامنے ایشفہ کو بیٹھ پر بیٹھے کچھ پڑھتے پایا ایشفہ بھی کمرے میں کسی کو موجود کیوں محسوس کر کے دروازہ پر کھڑی اس انجان شخص کو دیکھ کر بہت خلاگی اس نے گھبرا کر اپنا چاہے لیکن اگلیلہ میں وہ شخص اپنے بیچے سپس دور نکال کے اس پر تان چکا تھا ایشفہ کے معاملے میں وہ کس بھی قسم کا رسک لینے کو تیار نہ تھا وہ یہاں صرف اپنے اچھا گلا سین شروع ہو گیا وہ یہاں صرف اپنا کام سر انجام دینے آتا ہے یہ رڑکی ان کے لئے بہت اہم تھی بس یہی ایک لڑکی راستہ تھی انسپیکٹر آریانس اپنا کام نکلوانے کے لئے نہیں یار اوہی والی یا پوڑی ریسین چال رہے ہیں کوئی بھی ہوشاری کرنے کی ضرورت نہیں میں وہ چہرے پر ماسک لگائے بس طول اس پر تانے اس اچھا خاصا ڈراج چکا تھا وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا جب کہ اریشفہ پیچھے کی طرف قدم اٹھا رہی تھی بھائی رک جب بے وکو فلٹکے کر تم نے کسی بھی قسم کی ہوشاری کی تو نقصان کی ذمہ دار خود ہوگی وہ مزید دھمگا رہا تھا یہ تو وہ بھی چاند تھا کہ وہ بول نہیں سکتی وہ یہاں نے اس سے پہلے تمام ہوم بک کر کے آیا تھا اور اتنے دنوں سے وہ صرف اور صرف ایک موقع کی تلاش میں تھا جسے وہ موقع مل گی چکا تھا کوشنی تیری تیاریان کچھی مرڑے گا آگے فکر نہ کر تو اس نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے رومال اس کے چہرے پر رکھنا چاہا لیکن اس سے پہلے وہ کوئی جارحانہ انداز میں اس کے ہاتھ تھام چکا تھا اس نے گھبرا کر سامنے کھڑے شخص کی طرف دیکھا اور دوسرے ہاتھ میں پکڑے پسٹول کی ملسے سے گولی مارنی چاہیے لیکن اس ساتھ مینے احسان ہونے دیا پسٹول پر زور دینے کیورہ سے ایک گولی چل کر سامنے لگی وال پر جا لگی جس کی وجہ سے ایرشفہ کی گھبرہات میں وزید اضافہ ہو چکا تھا لیکن سامنے کھڑا شخص اس کا مسیحہ تھا اس نے اللہ کا شکر ادا کی اس نے کسی کو تو بھیج دی اس کی افارت کے لئے لیکن وہ یہ نہیں چانتی تھی کہ سامنے کھڑا شخص اس سے وہ فرشتہ سمجھ رہا ہے ایک درندہ ہے اچھا بیسٹ آگیا جان آیا بجان آستے لیکن اس بات کا اندازہ بھی اسے جلدی ہو گیا جب سامنے والے لڑکے نے پہنے چکھنا چلانا چاہیے منظر اس کے لئے قیامت سے کم نہیں تھا لیکن وہ نہ تو چلا سکتی تھی اور نہ ہی کسی کو پکار سکتی تھی ایویسی جان سا بہلے میں دسو آہ ٹھیکا چکیا ہے تو وہ جان آدھی سے لیا سامنے قتل کرن تھا پہلے آشارے سامنے کارے کہ وہ نو زاب پاچھ پائی رکھیا تھے ہون تو ریشوارے سامنے کار دیتا بس کل یہ آنگوں سے ہی نظارہ دیکھتے وہی زمین پر بیٹھتی چلے گی زمین خونسلات پر تھی اور وہی کچھ فاصلے پر ایک لاش پڑی تھی اس شخص کی لاش اب وہ شخص بیٹھا سگرس لگا رہا تھا تمہارے شوہر کو میرے بارے میں غلط انفرمیشن دی گئے اور اسے ایک جگہ بلائے گئے جبکہ وہاں تو میرا کوئی کام بھی نہیں تھا جس ساؤت زہاد کو وہ لوگ ڈھونڈے وہ تو یہ تھا اس نے مرے وے آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گا مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن تمہارے شوہر کے پاس اپنا دماغ نہیں ہے کیا جب جانتے کہ اس نے لوگ کا اتنا نقصان کیا اور اب وہ خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے کوئی نہ کوئی کھیل کھیلیں گے تو بھی اس طرح کھیلے چھوڑ کیوں چلا گیا جبکہ وہ جانتا بھی کہ اس شخص کے گمزوری صرف تم ہو اور وہ تمہارے استعمال کر سکتے ہیں واقعی آریان دماغوں پیدل ایسے بڑا تو بیسٹ کیس نہیں ہالے تک حاصل سولف کر سکیا آج میں یہاں نہیں آتا تو تم جانتی ہو کیا کرتا ہے یہ شخص تمہیں کرنائب کر رہا تو پھر انسپیکٹر آریان سے مقصد پورا کرتا ہے کیا جو بھی ہوا اچھا نہیں ہوا میں یہ سب کچھ تمہارے سامنے نہیں کرنا چاہتا تھا وہ اس کے درے سے ہمیں گبرائے ویچہرے کو دیکھ کر بلکل لاپرواز انداز میں کہہ رہا تھا جیسے یہاں کوئی واقعہ پیش ہی نہ آیا ہو یہاں جیسے کوئی واردات ہوئی نہ ہو وہ اس لاش کے پاس اس طرح بیٹھا تھا جیسے وہ خون نہیں بلکہ پانی ہو کوئی لاش نہیں بلکہ کوئی شخص اپنی منپوری کر رہا ہو بیسٹوں طرح رہی انداز ہو سکتا ایرش وقت اپنی سہیلی کی زندگی کے پر درس آنے لگا درس سے اس کا پورا وجود کام رہا تھا آرین اپنے شیئر کی دوس میں داخل ہوا تھا کہ اس سے فون پر کسی نے بتایا کہ اس کی گھر پر حملہ ہوا اور ایک لاش بھی برامت ہوئی جس کی حالت اتنی خراب ہے کہ اسے دیکھا نہیں جا سکتا جبکہ اس کی بیوی ملازمہ گھر میں بھی ہوش پڑی ملی آرین کچھ در ہسپتال بھی بلائے گیا وہ پریشان تھا صبح سے وہ جانا بھی نہیں چاہتا تھا اس کا ڈرس سے ہی ثابت ہو آ کر ان لوگوں نے اپنے مقصد کے لیے اب اس کی بیوی کو استعمال کرنے کی کوشش کی تھی وہ جانتا تھا کہ اتنی آسانی سے سے جانے نہیں دیں کہ کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور نکالیں گے اپنے غیر کرونی مال کو اس سے نکلوانے کے لیے بس اگلے ہفتے ایک سارا سامان سرکاری سامان میں شفٹ کر دیا چاہے گا اس سے پہلے اس پر حملہ بھی ہو سکتا تھا اس کی کمزوری کو استعمال بھی کیا جا سکتا اس لیے ایرے سے ریشفہ کا ڈر تھا لیکن اپنا کام چھوڑ نہیں سکتا تھا اس کی مجبوری تھی لیکن ملازمہ کی موجودگی میں گھر پر کسی کا حملہ کرنا اور پھر اسی کی تلاش میں ملنا اور اسی کی لاش ملنا اور پھر لاش کے ساتھ بیسٹ کا ٹیگ بھی تھا لاش کے ماتے پر بڑا بڑا بیسٹ لکھا تھا میری کال سن اب ملازمہ سی کے کوئی سوپر وومن کوئی لیڈی گارڈ را گیا سکے جلی مجودگی دے وچھ حملہ نہیں ہو سکتا ماں صدقے چاہے جب ایسے آریان تیری سوچ دے خوت آزیں ڈنگر زمانے دا سر آپ کی بیوی ہوش میں آئے تو ہم اس سے پوری معلومات حاصل کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے بیسٹ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں یہ یار موجودگی میں انسپیکٹر رہا تھا اس کیس کو ہینڈل کر رہا تھا نئی فیل حال نہیں اس کی طبیت بہت خراب ہے میں خود اس سے معلومات لے لوں گا کسی اور کو اس معاملیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ چشم دید گواہ کے ساتھ کیسے سے لوگ کرتے ہیں وہ اپنی بیوی کے لئے اس طرح کی کوئی بھی انکوائری برداشت نہیں کر سکتا تھا سر ٹرسٹ می میں جانتا ہوں کہ وہ آپ کی وائف ہے میں بہت احتیاط سے کیس کو ہنڈل کروں گا آپ میرے میرا کام کرنے دے اس نے سمجھانا جائے میں نے تمہیں جتنا کہا ہے رہا تو اتنا کرو یہ میرا کام ہے میں سے دیکھ لوں گا اس نے گزے سے کہا لیکن رہت کی دیگی کلی انفرمیشن اسے پریشان کر گی سر لسٹ میں اگلا نام ساؤد زاہد تھا اور اتفاق سے اس جکس کا نام بھی ساؤد زاہد ہے اور اس گینگ سے گہرا تعلق ہے جن کا پہلا قتل ہوا ہے اس نے تفصیل بتائی سر یہ سب ان لوگوں کا پلان کیا تھا یہ لوگ آپ کے گھر پر حملہ کرنے کے پوری پلاننگ کر چکے تھے اس لئے پہلے آپ کو چھوٹی خبر دیکھیں جس کی ورہ سے آپ شہر سے دور چہے رہ گئے اور پیچھے آپ کی وائپ کو کرناپ کرنے کی کوشش کی اور بیست نے آ کر اپنا کام کر دیا آج تو آپ کو بیست کا احسان مند ہونا چاہیے جس نے آپ کی بیوی کی جان بچائے ورنہ نہ جانے کیا ہوتا اور یہ سچی تو تھا کہ آج اس سے واقعی بیست کو احسان مند ہونا چاہیے تھا ورنہ وہ اپنی بیوی کو کیسے بچاتا وہ لوگ پوری پلاننگ کے ساتھ اسے شہر سے باہر پھیچ چکے تھے آج بیست نے اس کے بچر بیوی کی جان بچائی تھی اور یہ احسان کوئی چھوٹا سا احسان نہیں تھا اسے جب بھی موقع ملتا وہ احسان چکا تھا اچھا جی بیست تدہ احسان چکائیں گا بیست تیرکوتے سان چکوائے گا اپنا اسے ہوش آئے تب بھی وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی اور آریان کے اس کے پاس ہی تھا اسے ہوش میں آتا دیکھ اس کے قریب اور اس کے نازک سا وجود تھا ہم کر اپنی باہوں میں پھینچ لیا ارشی میری جان گھبرانے کی ضرورت نہیں میں آگیا ہوں سب ٹھیک ہے میں ہوں تمہارے پاس میں اکیلے چھوڑ کے نہیں جانا چاہیی تھا یہ سب کچھ میری لاپر بھائی کہنے دی جا اب میں تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی اکیلہ نہیں چھوڑوں گا وہ اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھا جبکہ ارشی اس کے سینے میں اپنا آپ چھپایا ہوا تھا اس میں چھپ جانا چاہتی تھی جسے ہر مصیبت سے ہر پریشانی سے دور چلے جانے کا ارادہ ہو جیسے اس منظر کو آنکھوں سے ہٹا دینا چاہتی ہو اس کی طبیت خراب ہونے لگتی اور کیسے آج وہ اپنے چاروں طرف خون پھلائے بیچ میں بیٹھ کر سکرر سنگا رہا تھا دیکھے پتہ لگیا ارشی نوی کی کڈا بڑڈا ایکٹر اس کی سوچوں کے سارے دھاگے اس وقت جان کے ساتھ بنے ہوئے تھے جب انسپیکٹر امران انسپیکٹر رزی اندر داخل ہوئے اسلام علیکم بھابی کیسی طبیعت آپ کی امران نے پہل کی لیکن اس وقت کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی وہ آریان کے سینے سے لگی کسی کو جواب نہیں دے رہی تھی بس کاموشی سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی وہ بھی سمجھ چکے تھے کہ امران اور رزی نے بھی اس وقت ان دونوں کا اکیلہ چھوڑنا بیتر سمجھ اور ان کو خدا حافظ کہتے باہر سے لگے آہو یار جاؤ جان شد پرائیویسی دیو تھوڑی جی بچارے آنا آریان نے ریشوہ کو لے کے بہت پریشان تھا ریشوہ کے حالت ابھی تک نہیں سمجھ لی تھی اور تبیر بھی بہت زیادہ خراب تھی اسے میار جن کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے حالت اس کے بیبی کے لیے بھی بری ہو سکتی تھی ڈاکٹر نے اسے ٹینشن سے دور رکھنے کے لیے کہا تھا آریان سے اتنا ہو سکے وہ اسے اتنا کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کے باہر اپنی آنکھوں سے کسی کا قتل ہوتے دیکھنا بہت دل گردے کی بات اور ریشوہ جیسی نازوک سے لڑکی کے لیے منزہ کتا ہے خطرناک ہوگا وہ سمجھ سکتا تو ریشوہ کو ٹینشن سے دور لے جانے کے لیے آج اس نے جانا اور آئیشہ کو فون کیا کہ وہ اس بات کو بھولانے میں اس کی مدد کریں سکیں آئیشہ نے تو جب سے سننا تھا کہ اس نے بیس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا آئیشہ نے سچ مچ میں بیسٹ کو دیکھا وہ کیسا دیکھتا ہے بہت خطرناک دیکھتا کیا جانا اس کے ساتھ بیٹی سے باتیں کرتی جب آئیشہ پہنچی جانا ہم آئیشہ کو ان سب باتوں سے دور کرنا کرنا نہ کہ اسے بار بار سب پچھ یاد کروانا ہے آئیشہ نے سخت لہجے میں جانا کو ڈانٹا میں تو بس جانا چاہتی تھی کہ وہ درندہ نمائی انسان کیسا دیکھتا ہے مجھے تو سوچ کریں اسے لوگ سے نفرت ہونے لگتی کیسے کسی کی جان لے سکتے جانا نے اپنا نظریاں پیان کیا تو آئیشہ ایسے دیکھنے لگی وہ بیچاری تو کچھ بھی نہیں جانتی تھی کہ جس سے رندہ نمائی انسان سب اتنی نفرت کرتی وہ گیر نہیں بلکس کا شوہر ہے اچھا ٹھیک ہے جاؤ میرے لیے پانی لے کرو مجھے پیاس لگی ہے آئیشہ ارشی کے ساتھ بیٹھ کر کہنے لگی تو جانا اس کے لئے پانی لانے اٹھ کی آئیشہ ارشی اس کے سامنے کافی نارمل نظر ظاہر کر رہی تھی خود کو لیکن اس کی بات نے ایرشوہ کے پر پھر سے کام نمبر مجبور کر دیا کہ تم نے جان کو قتل کرتے دیکھا اس کا سوال بہت ہی گرمت پکتا لیکن ایرشوہ کے گھبراتنے سے کچھ اور بولنے نہ دیا دیکھو آئیشہ یہ بات صرف میرے اور تمہارے درمیان اس کے بارے میں کسی کو کچھ مت بتا رہا ہے میں جانتی ہوں جانی بیسٹ ہے لیکن جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ غلط نہیں ہے میرے یقین مانو وہ ایک بہت اچھا انسان ہے اور دنیا سے گناہ گاروں کو ختم کر رہا ہے ان سب کے پیچھے بہت بڑی وجہ تم یہ راز اپنے سینے میں دفن کر دو یہ بات کبھی کسی کو پتا نہیں چلنی چاہیے وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامیں امید سے کہہ رہی تھی جانا پانی لے کر اندر دا کے لئے میں سوچ چکے ہمیں رشوہ کو لے کر پکنک پر چلتے اس کا دھیان تھوڑا سا بٹ جائے گا آریان بھائی کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے اسے کہیں باہر لے کر جانے کا اندر آتے ہوئے جانا نے اپنی دھن میں بوجھو تو دونوں نے ایک تھنڈا سانس کھارج کی کہ وہ ان دوروں کوئی کوئی بات نہیں سن پائی تھے ویس سے آئیڈیا برا نہیں ہے ہم تینوں کوئی باہر نکلنا چاہیے آئیشہ نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتے میں کہا اور تھوڑی دیر میں وہ دونوں اس موضوع پر ہٹانے سے کامیاب رہے گی اہی تھے اندر سے لیاں تھا اگلا بندہ ٹینشن تھا بھی جنا مرضی ہوئے دو جا اگر پڑیاں یہ دیاں سناندہ کہ اگلا بندہ پول جاندہ کہ میں نے کوئی ٹینشن بھی سن جان کے تو میں پتہ ہے کہ آرشی نے بیسٹ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اسے قتل کرتے ہوئے میں تو بہت بار پوچھنے کی کوشش کی وہ کیسا دیکھتا ہے پھر آئیشہ نے کہا کہ مجھے بار بار نہیں پوچھنا چاہیے اس سے تو ہر دفعہ اس کو بار بار اس شخص کا چہرہ یاد آجے گا اور اس کے لئے بیبی کے لئے بلکل بھی اچھا نہیں ہے وہ دونوں کچن میں کھڑے کھانا بنا رہتی جب جانا ایک بار پھر سے یہ موضوع چھیڑ دیا جانا تم کیوں جانا چاہتی وہ شخص کیسا دیکھتا ہے وہ اپنے کام میں مشروف اس سے سوال کرنے لگا ارے مجھے بھی تو جانا ہے کہ سب کا قتل کرنے والا سب کو یوں مارنے والا آخر دیکھتا کیسا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ اس کا چہرہ بہت ہی خطرناک ہوگا ایک دم بھیڑیے کی جیسا کیونکہ عام انسان تو اتنا ظالم نہیں ہو سکتا مجھے تو لگتا ہے کہ اس قتل کا چہرہ اتنا بھیانک ہوگا کہ اس سب کا چہرہ بگاڑ دیتا ہے میرے خیال میں اس سے خوبصورت چہرے برداشت نہیں ہوتے جانا اپنی دھن میں تیز بور لیتی ہے اچانک جانا اس کا ہاتھ تھام کرنے سے اپنی طرف کھینجا میرا جہرہ کیسا دیکھتے تمہیں کیا میں تمہیں بھیڑی جیسا دیکھتا ہوں جان میں تمہارے بارے بات نہیں کری میں تو اس بیست کے بارے بات کری ہوں جو سب کی جان لیتا ہے اس کا سردندہ زیانہ کو سہمنے پر مجبور کر گیا یہی تمہیں جاننا چاہتا ہوں جانا کیا کیوں تم کسی اور کے بارے بات کری جب ہم دونوں ایک ساتھ اتنا خوبصورت وقت کزار رہے ہیں اتنی پیاری یادیں بنا رہے ہیں ایسے میں تمہیں ایک قاتل کے بارے باتیں کر گے اس مومنٹ کو بر بات کر رہی ہو میں تو بس بیست کے بارے بات کر رہی تھی مجھے نہیں بتا کہ تمہیں اتنا برا لگے گا وہ کیا ہے نا میرا ذہنہ ریشوہ کی حالت میں ملچہ ہو گا ہے لیکن اب میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کروں گی تم بتاو اب کیا کرنے وہ اس کا کھانے کی طرف رہے جانے لگی جہاں وہ اسے کچھ بنانا سکھا رہا تھا اس کی معذرت کرنے پر وہ ایک بار پھر سے کاملے مصروف ہو گیا جانا تیرے جانا نو بنانا سکھا رہا اللہ معافی دوے پھر اکھان گے بھی دونے جنے پولیس والوں نے بہت بارے ریشوہ تک پہنچنے کی کوشش کی لیکن آرین کا بس اتنے کہنا تھا کہ جب تو وہ بلکل ٹھیک نہیں ہو جاتی وہ کسی کے کوئی سوال کا جواب نہیں دے گی جانا اور عائشہ روز آتی اور اس کی دل جوئی کرتی لیکن اس کے باوجود بھی ارشوہ کسنین میں ڈر جاتی سے ہر طرف خونی خون نظر آتا آرین نے خود بھی بہت بار پوچھنے کی کوشش کی جان کے بارے میں لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا کئی نے کئی عائشہ کی بات اس کے ذہن میں تھی کہ وہ جو بھی کرتا ہے غلط نہیں ہے بس برے لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچا تھا یہی وجہ تھی کہ اتنے ڈر کے باوجود بھی ارشوہ اپنے سبان پر تارہ لگا رہی اب تو اس واقعے کو بہت سارے دن گزر گئے تھے لیکن ارشوہ اب بھی آرین کی پریشانی کی وجہ تھی آرین نے بچہ آرے دینا پہلے بیا تو پہلے سوکھی سے تھی بیا تو باتیں ہو رہی وہ تھیرا بہتا دکھی ہو گیا رات تک نے نجانے کونسا وقت تک جانوں کا اپنے قریب حرکت محسوس ہوئی لیکن نین میں نظر انداز کر کے دوبارہ سو گئی اور پھر گاڑی کی آواز سنائی دی اس نے ایک نظر پیچھے کی جانے پلٹ کر دیکھا جان جان نہیں تھا جان رات کو کہاں چلا گیا وہ پریشانی سے پیٹی اور جان کے موبائل پر کال کرنے لگی لیکن اتفاق سے موبائل بھی وہی بیٹھ کے پاس ٹیبل پر پڑا ملا ایسا بھی کیا ہوگی کہ جان اپنا موبائل بھی کھٹ چھوڑ گیا وہ پریشانی کے عالم میں باہر تہلنے لگی پھر تکریبا ڈھائی گھنٹے کے بارے سے جان کی گاڑی کی آواز سنائی دی بھاگتے ہوئے باہر پہنچے جہاں جان خون سے لط پر شرٹ گاڑی سے نکلا جان یہ تمہیں کیا ہوئی ہے کیا ہوا ہے تمہیں چوٹ لگی ہے دکھاؤ مجھے تمہارے اتنا خون بہر ہے وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی ریلائکس جانا مجھے جوٹنے لگی میں بلکل ٹھیک ہو تمہیں اتنی رات کیوں کیوں جاگ رہی ہو اسے جاگتے دیکھ جان کے چہرے پر تھوڑی پریشانی ہے لیکن اسے اس طرح اپنا معاینہ کرتے دیکھ وہ مسکر آ دی جانا میری جان میں بلکل ٹھیک ہو ایک ضروری کام آ گیا تھا وہ نہیں پٹا کر واپس آر راستے میں ایک بچے کے ایکسیڈنٹ ہو گیا کدھ گیا لوگ تو بہت تھے لیکن کوئی مدد کوئی بھی مرد نہیں کر رہا تھا میں بس انسانیت کے ناتے اسے ہسپتال لے گیا اور اسی کا خون ہے اللہ کا شکر ہے کہ میں وقت رہت اسے ہسپتال پہنچا چکا مرنہ اس کی جان بچانا بہت مشکل ہو جاتا وہ اسے اپنے ساتھ لے ہسپتال کے بارے میں بتا دو ہے بیڈروم میں لے آئے اللہ کا شکر ہے مجھے لگا تمہارے ایکسیڈنٹ ہو گئے تم فریش ہو جاتا تب تک میں تمہارے کپڑے نکالتے ہیں تمہیں اجیب فیل ہو رہا ہوگا نا خون والے کپڑوں میں کہیں نہ کہیں جانا کے ذہن میں ابھی تک جان کا خون والے ڈر کا خصہ موجود تھا اس لئے وہ پریشانی سے کپڑے نکالنے لگی جبکہ جان بھی اسے بادوں میں لگا کر اپور سکون ہو چکا تھا دیکھ دا بڑ دا رمے گیر تکانی باز آدمی ہیں صبح ہوتا ہی جان اپنے کام پر چلا گیا جبکہ جانا گھر کے کام نے پٹا کر جان کے لئے کچھ بنانے کیا سوچ رہی تھی جب دروازہ بچا اس وقت کون ہو سکتا بھلا جان کے جان کے بعد بھی تو کبھی بھی کوئی نہیں آتا تھا ٹائر بھی اس کی موجود کی میں آتا چاہتا تھا وہ دروازے کے طرف آئیت دروازہ کھولا تو سامنے بابا کو کرے دیکھا جان کے پہلی بار اپنے گھر آنے پر خوشی ہوئی تھی وہی ان کا چہرہ کوئی اور کہانی سنا رہا تھا رات کو کیا کہانی سنائی تمہاری شہر نے تو میں یقیناً اس نے تمہیں اس قتل کے بارے میں تو نہیں بتا آگا جو اس نے کل رات کیا ہے بابا کے لہجے میں شتیا تھا یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں بابا آپ کو کس نے بولا کہ کیوں آپ کے دماغ میں جان کے خلاف یہ فطور نہیں نکل رہا وہ کوئی قاتل ہی بلکہ ایک بزنسمن ہے وہ بخت کوشش کے باوجود اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر سکی اور ویسے بھی جان کے خلاف بولنے والے اس کے بابا خود ہی کیوں نہ ہو اس کی برداشت سے باہر تھا ٹھیک کہہ رہا میں جانا یہی ہے کہ جیسے جلدی ہو سکے اسے قبول کر لو تمہارا شہر ایک قاتل ہے جیسے تم نے ایک عام انسان سمجھتی ہو وہ کوئی عام انسان ہے بلکہ لوگوں کی جان لینے والا درندہ ہے تم ابھی اس سے اتنا نہیں جانتی جتا ہے کہ میں جان چکا تمہاری آنکھوں محبت کی پٹی بن دیا اور جس دن یہ پٹی کھولے گی نا تمہیں سب صاف نظر آئے گا بس ہو گیا آپ کا یہی ساری باتیں کرنے آئے ہیں اب یہاں سے چلے جائیں یہاں سے مجھا آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنی جان جیسا بھی ہے مگر آپ جیسے تو ہرگیز نہیں ہے وہ ان کے موپر دروازہ بند کرتے ہیں وہ بتتمیزی کا مظاہرہ کرتی جس سے انہوں نے بہت محسوس کیا لیکن پھر بھی خاموش نہیں لے جانا بہت بچتا ہو کہ تم اپنے اس فیصلے پر تمہیں تب میری باتیں صحیح اور جان غلط لگے گا اب بھی وقت ہے چھوڑ دو اس شخص کو کچھ نہیں لگا اس شخص کے ساتھ میں تم ایک قاتل کے ساتھ اپنی زندگی کو برباد کر رہی ہو جانا وہ ایک قاتل ہے اس کا مقصد صرف مجھے مجھ تک پہنچنا ہے وہ تم سے کوئی محبت نہیں کرتا اور نہ جانے کیا کیا بول رہے تھے لیکن جانا اس کی ساری باتوں کو نظر انتاز کرتے ہیں اپنے کمرے میں بند ہو گیا ان کی آواز نہیں پہنچتی تھی اسے جان پر پورا یقین تھا وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا تھا اس کا یقین غلط نہیں ہو سکتا تھا لیکن وہ اس بات کا یقین اپنے باپ کو کیسے دلاتی جو ان دونوں کو الگ کرنے کے لئے من گھڑت کہانی بنا رہا تھا اسے اس یقص پر ایک فیصد بھی یقین نہیں تھا اس نے یہ سوچا کہ وہ جان کو فون کر کے سب بتا دے کہ بابا کی آنے سے لیکن ان کی تمام باتوں تک وہ اسے کچھ بھی نہیں چھپائے گی اسے چھپانے کرنے کی تھی تمہارا شوہر کتنے پانی میں ہے میرے اکتے کی ہے تمہارا شوہر کتنا نیک اور پارسا ساری حقیقت کھل کر تمہارے سامنے آ جائے گی پھر تمہیں تمہارا باپ ٹھیک اور وہ شخص غلط لگ گا جانا تب تمہیں اپنے فیصلے پر پشتاؤ گی صبح یہاں ضرور آنا سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے اس نے غصے سے موبائل ٹیبل بیڈ پر پھینگے مجھے کہیں نہیں جانا بابا مجھے اپنے جان پر پورا یقین ہے لیکن پھر بھی میں آپ کی اس یقین کو غلط ثابت کرنے کے لئے خلق سپتال آنگی آخر میں بھی تو دیکھوں آپ مجھے میرے جان کو غلط ثابت کرنے کے لئے کس حد تک جا سکتے ہیں اس نے کچھ سوچتے ہیں موبائل دوبارہ اٹھایا اور جان کو فون کرنے کے وجہ بابا کو خلق سپتال آنے کا کہہ کر فون واپس رکھتی ہے میں آپ پر ثابت کروں گی بابا میرا جان غلط نہیں ہے اس نے یقین سے سوچا صرف جانے کا فیصلہ کر لیا بلکہ اس بارے میں جان کو کچھ بھی نہ بتانے کا فیصلہ بھی کیا جان غلط آبی شاہد اس نے سے کچھ بھی نہیں بتایا سب کچھ بہت نارمل تھا اس نے جان کے لئے کھانا بنایا جو جان کو بہت پسند تھا اس کے نام اس نے اس کے لبوں پر بوسا دے کر دیا اس کے بعد بھی رات بہت پار اس کا دل چاہا کر وہ جان کو سب کچھ بتا دے لیکن اس طرح شاید وہ بابا پر جان کو صحیح ثابت نہیں کرت پائے گی اور وہ جان کو بابا کی نظر میں صحیح ثابت کرنے کے لئے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی وہ اپنی پسند کو ان کے سامنے صحیح ثابت کرنا چاہتی تھی ہائے ہائے پشتائیں گی کھڑیے اور ایسے میں جان سے یہ سب کچھ شپانا بہت ضروری تھا شاید جان اس سے ملنے کی ضرورت نہ دے اس نے جان سے وہ سب کچھ شپانے فیلالیر کے لئے بہتر تھا صبح ہوتی جان اپنے کام پر نکل گیا اور جانا انہا چاہتے ہوئے بھی اس کا پیچھا کیا وہ جانا چاہتی تھی کہ جان آخر کہاں چاہتا ہے اور اس کی وہمہ گمان میں بھی نہیں تھا کہ جانی سے اسپطال آئے گا جان کا اڈریس اس کے بابا نے بھیجے اس نے کچھ فیصلہ کرنے سے بہتر جان کو پوری طرح سے فالو کرنا سمجھا وہ جان سے چھپ چھپا کر اسپطال لا پہنچی تھی جان یہاں کیوں آیا ہے اسے بھلا یہاں کیا کام ہے اور بابا نے اسے اسپطال کے اڈریس کیوں دیا بے شمار سوال اس کے دماغ میں گردش کر رہے تھے جن کا جواب اب صرف ہسپطال کے اندر جا کر ہی مل سکتا تھا وہ جان سے چھپ کر ہسپطال میں داخل ہوئی تھی اور مکمل طور پر اس کا پیچھا بھی کر رہی تھی جان کو شاید تھوڑا شک گزرا اس لئے سے دو تین بار پیچھے مر کر دیکھا لیکن وہ اس کی نظروں سے چھپ گئی اس کے بعد جان کمرے میں داخل ہوئے وہ کافی دیر تک کمرے کے باہر رہے اس کا ارادہ جان کی یہاں سے چلے جانے کے بعد اندر جانے گا تھا لیکن بابا کی بات اور اس کا دماغ اچھا خاصا خراب کر رکھا تھا اس نے کچھ سوچ دے ہوئے کمرے کا دروازہ کھول اور اسی وقت دوسری طرف سے بھی دروازہ کھولا جان اسے اپنے سامنے دے کر کھٹکا تھا جانا تم یہاں کیا کر رہی ہو تمہیں تو اس وقت کھر پر ہونا چاہیے تم یہاں اسپطال میں کیسے آئی جان کا انداز تفتیش کر دے ہرگز نہیں تھا بہت نارمل انداز میں اسے پوچھ رہا تھا پہلے تم بتاؤ تم یہاں کیا کر رہی ہو جانا نے اُلٹا سوال کیا میں نے کل تمہیں اس بچے کے بارے میں بتایا تھا جس کا ایکسیڈنٹ ہوا میں اسی کوئی یہاں دیکھنے آیا تھا اب تم مجھے بتاؤ کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو وہ اب بھی بہت نارمل انداز میں بات کر رہا تھا جانا نے چاہا کہ اسے جھوٹ پول کر سب ٹھیک کر لے اسے کچھ پینا بتایا بابا کے بارے میں لیکن کب تک شاید بابا اپنی حرکتیں کب بھی نہیں چھوڑنی تھی اور اس طرح جان پر شک کر کے وہ اپنا جان کرشتہ خراب نہیں کر رہی تھی اس لئے اس نے جان کو ساری بات بتا دی I'm sorry جان یہ مت سوچنے کہ مجھے تم پر یقین نہیں میں صرف بابا کوئی ثابت کرنا چاہتی ہوں کہ تم غلط نہیں ہو میں تو صرف اس لئے تمہیں بتایا بگر یہاں ہی مجھے تم پر پورا یقین ہے جان تم کبھی غلط نہیں ہو سکتے بس بابا نے وہ سب پچھ کہا تو میں نے غلط ثابت کرنے کے لئے ان کی بات مان کر یہاں آگئی جانا بوری طرح سے روتے ہوئے اس کے سینے سے لگے لیکن جانا تمہیں یہ ساری باتیں مجھے بتانے تو چاہیے تھی ایک بار شیرٹ تو کرنا چاہیے تھی میں تمہیں خود اس بچے سے ملوانے لے آتا اور تمہیں کہہ لگتا ہے میں کسی کا قتل کر کے اس اسپتال نہیں کر رہوں گا پتہ نہیں کیا سوچ ہے تمہارے بابا کی مورتی شخص سمجھ بھی نہیں آتا جاننے سے کا جان میں آئندہ ان کی کسی بھی بات پر یقین نہیں کروں گی بلکہ میں ان کا نمبر بھی بلوک کر دیتا ہوں تاکہ مجھے رابطہ ہی نہ کر سکے میری کلتی ہے مجھے یہاں تمہارا پیچھے کرتے ہوئے نہیں آنا چاہیے تھا اٹس ہو کے جانا لیکن وعدہ کرو کہ اب تمہارے بابا جو بھی کہیں تم پہلے مجھ سے بات کرو گی ورنہ اس سے ہمارا رشتہ خراب ہوگا اور کچھ بھی نہیں وہ اس سے انچانے لگا جس پر جانا ہاں میں سار لاتے ہو ایک بار پھر سے اس کی سینے پر اپنا سر رکھ چکی تھی اچھا چلو بہت وقت ہو گیا گھر چلتے ہیں جاننے کا نہیں پہلے تم میرے ساتھ چلو اور اندر اس بچے سے ملتا ہوں کہ تمہارے بابا کا کوئی بھی شک ادھورا نہ رہ جائے اس کی لہجے میں اب بھی غصہ تھا نہیں جان مجھے تم پر کوئی شک نہیں ہے ہم اب گھر واپس چلیں گے مجھے کسی سے ملنے کی ضرورت نہیں مجھے تم پر پورے یقین ہے اس کی بات پہ جانا نفی میں صحیح لائے تھے اس کا ہاتھ تھام کر اسے زبردستی ہسپتال کے باہر لے جانے لگے وہ لڑکا کہاں گیا جو رات کو یہ دھڑکتا دل لائے تھا تھوڑ دیر پہلے تو یہی تھا ڈاکٹر اپریشن تھیٹر سے باہر نکلتے ہوئے کہنے لگا سر کوئی لڑکی آئی تھی سے اپنے ساتھ دے گی اب تک تو وہ لوگ جا چکے ہوں گے وارڈ بائی نے کہا اچھا ٹھیک ہے اگر اس کا نمبر موجود ہے کاؤنٹر پر تو کہو کہ ہم ایسے اور موونگ ہارٹس کی ضرورت ہے ایک برے شخصی جان بچانے کے لئے جسے میں رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں بارڈ ہوئے ترکیش لینگویج میں کہتا وارڈ بائی ترکیش لینگویج میں کہتا آگے بڑھ گیا دیکھتا دھیل کڑ کے لئے ایسے ہوتا ایکٹنگ دیویج تھی جان نو آسکر ملنا چاہی دا ارشی کے دیویج پہلے سے کافی بہتر تھی آریان اس کا بہت خیال لگتا تھا اور صرف اس کے لئے اس نے ایک ہفتے تک کام سے چھٹی گئی پہلے ایک دن دی آریان صاحب نے چھٹی نہیں ملی چی تو انہیں ایک ہفتری مل گئی لیکن آج وہ دوبارہ اپنے کام پر حاضی دے چکا تھا کھلا آرکے جانتی سی نا آرشی ایک تیر نا اے جڑے گارڈ جن نا دے پچھے لگ جن دیا نا نہیں آریان نے نا سیف گارڈ کے سیف گارڈ بھی دیا ہوگا آرشی کو جو اس کے ساتھ واش روم دے جاتا ہوگا لیکن جان کے بارے میں اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا جان کو لگا کہ شاید اور کسی کو نہ صحیح لیکن آریان کو اس کے بارے میں سب کچھ بتا دے لیکن ایسا نہ وہ ریشوہ کے مقاملے میں بھی بے فکر ہو کر اپنا کام کرنے لگا وہ یہ تو سمجھتا تھا کہ ریشوہ کے سامنے جو کچھ بھی اس نے اس کے ذہن پر بہت برا اثر پڑا لیکن اس کے بعد بھی اس کا کسی کو کچھ بھی نہ بتانا اس کو بہت مدد کر گیا اب اپنے کام میں اور زیادہ بے فکر ہو گیا تھا آئیشہ نے اس کام میں اس کی بہت مدد کی جس کے لئے اس سے ایک بار مل کر اس کا شکریہ دا کر چکا تھا کیلئے اچھا جان نے میکے سے میں آریان سمجھ کے پڑھ دی بھی میکے ہیں آریان دی آئیشہ نے کتھو مدد کی تھی اور اس سب میں آئیشہ کو بس اتنے کہنا تھا کہ اس کا کام جرم ختم کرنے والے کامیں ہمیشہ ساتھ دے گی چاہے اس کے لئے سے اپنی چانڈی کیوں نہ دینی پڑے پھالے تھا صرف ایک چانڈی کھا دی ہے آئیشہ نے بیسے جذبے نسل آم کام پر واپس آنے کے بعد آرین کو اس بات کا احساس ہوا بلسٹ میں بہت کم نام باقی بچے ہیں ان سب کی ہوتے ہوئے بیس کتنی بے فکری سے اپنا کام سارا انچام دے رہا تھا جیسے اسے کسی کا خوف اور ڈاری نہ اور بھرائی ان سے ڈرتا بھی کیوں کون سا وہ لوگ اس تک پہنچ پایا تھے یا اے سے ایک پرسن بھی نقصان پہنچا پایا تھے جیسے خوف زدہ ہو کر وہ اپنے قدم بیچ ہٹا رہے تھا اتنے مہینوں سے وہ کیس چل رہا تھا لیکن اس کے باوجود بیس کے خلاف کچھ بھی نہیں کر پائے تھے وہ اپنا کام کر رہا تھا جسے پولیس یا قانون کا خوف اس کے اندر موجود دینا اور پھر جو اس تک پہنچنے کی پھر ممکن کوشش کر رہے تھے اب انہیں یہ جان کر مزید دلچن ہو دیتے کہ اب اس کیس میں کچھ نہیں بچا اس میں بہت کم لوگوں کا نام باقی تھا اور جلدی بیس نے ان کو بھی ختم کر کے اپنا کام ختم کر لینا تھا صرف اٹھ لوگ کا نام تھے جن کے راستے سے اٹھانے کے بعد شہر بیس گروز ہو جانا تھا اور یہ پولیس کی ناکس پروفارمنس پر ایک کالا دھبا تھا اگر اب کچھ امید تھی تو صرف اور صرف زونی سے جو تاہا کے آج کل بہت قریب آ چکی تھی زونی کا نام لیس میں پانچ میں نمبر پر تھا اس لیے ابھی اس کی موت کو تھوڑا وقت پاک کی تھا اب بہت ممکن طریقے سے اس انفرمیشن ہی کان لے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ بھی کوئی کچھی کھلاڑی نہیں تھی وہ بہت ہشیاری سے ایسا کام نا کام کر رہی تھی ایسے میں اس کے جن کو پڑھنا ایک مشکل ترین کام تھا جو تاہا اپنے سر لے چکا تھا ایشہ نے اردرجہ نظر انداز کرنے کے بعد تاہا سے اسے تنگ نہیں کرتا تھا وہ بہت کم اس کے راستے میں آتا ہاں لیکن اسے احساس تھا کہ اس نے گلتی کیا وہ بھی اس سے معافی مانگنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن نہ تو ایشہ اسے بات کرنے کا ارادہ رکھتی تھی اور نہ ہی معاف کرنے کا ویری گوڈ ایشہ تیرے وغیر ہی گوڑیاں ہونیاں چاہی دی ہیں وہ اسے جہاں بھی دیکھتی چہرہ پھیڑ لیتی اسے جیسے سے جانتی نہ ہو اس سے کوئی واسطہ نہیں نہ ہو ایشہ اپنے جذبات اس پر ظاہی نہیں کرنا چاہتی تھی اور اپنے جذبات اس پر ظاہی نہ کرنے کے لئے اس نے اپنے راستے بدل لیے تھے اس نے تاہہ سے اس طرح سے تعلق توڑا کہ جیسے اس پر اس سے کبھی کوئی واسطہ رہا ہی نہ ہو جیسے کبھی جانتی نہ ہو وہ اپنی زندگی میں مصروف ہونے لگی تھی دوبارہ سے اپنی پرانی روٹین پر آج شکی تھی جانا اور ریشوہ کے ساتھ وقت گزارنا ہی نہیں لے کر شاپنگ پر جانا سارا دن موج مستی کرنا یہی اس کی روٹین تھی جس میں تاہہ شامل نہ تھا اور یہی وجہ تھی کہ تاہہ اس سے دور ہو گیا اس کے پرسنل لائف ڈیسٹورب نہیں کرنا چاہتا تھا جس طرح وہ دوبارہ اپنی زندگی میں مصروف ہوئی تھی تاہہ کو بھی اچھا لگا ایسے وہ بھی اس کا پیچھا کرنا ہے بات بات پر بات کرنے کی کوشش کرنا چھوڑ چکا تھا وہ اپنے میشن پر فوکس کرنے لگا تھا اس کا میشن بیسٹ کو پکڑنا تھا کیسے بھی کسی بھی حالت میں وہ بھی بیسٹ کو اگلا قتل کرنے سے پہلے بیسٹ ان کے لئے ایک مشکل ٹاسک بناوا تھا جس میں اب وہ کسی بھی قسم کا کمپرومائز لنگ کرنا چاہتا تھا چاہتا تھا ایرے تھے ہاتھ ضرور لگے گا نا اریشفر جانا اریشفر کے ساتھ زبردستی باہر آئی تھی آئیشہ ہوئے گی اریشفر نے تو خود کو خود سے گھر میں قیاد کر لیا تھا اس لئے آئیشہ سے زبردستی اپنے ساتھ باہر گھسیٹ لائی اریشفر کافی نارمل ہو چکی تھی لیکن اس کے باوجود بھی گھر سے باہر نکلنا لوگوں سے ملنا بلکل ہی ترک کر چکی تھی ایسے میں جانا اور اریشفر ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ رہتی اسے دوبارہ نارمل زندگی کی طرف لانا نہ صرف اس کے لئے بلکے اس کے ہونے والے بچے کے لئے بہت ضروری تھا اس وقت وطینوں شاپنگ مال شاپنگ کرنے میں مصروف تھی یار اس لڑکے کو کہیں دیکھا ہے اچانک جانا کے کہنے پر ایسے اور اریشفر نے ملک کر دیکھا اریشفر فورین سے پہچان کر اشارے سے بتانے لگی کہ وہ اریان کا دوست اور پارٹی والے دن ان کے گھر بھی آیا تھا لیکن جانا کو از پہلی باری سے دیکھ کر کچھ عجیب لگا کچھ تھا وہ اریان کے گھر کے علاوہ بھی اس نے اس لڑکے کو کہیں دیکھا تھا مگر کہاں اسے یاد نہ آئے جبکہ ایسے سب کچھ جاننے کے باوجود بھی انجان بنی ہوئی اور پھر تھوڑی دیر میں شاپنگ مال سے ایک خوبصت مارڈن سی لڑکی اس کے گلے کا ہاتھ بنی اریشفر جن لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کے ایک نظر سے دیکھ کر آگے بڑھنے لگی تھی اس لڑکی کو دیکھ کر جل بھون اٹھے اس نے دہائی گستہ سے گھر کر ان دونوں کو دیکھا تہا بھی شاید اسے دیکھ چکا تھا تب ہی اچانک اس نے اس لڑکی کا ہاتھ چھوڑ دی جبکہ ایشہ بینہ چانہ اور اریشفر کو مخاطب کی پیر پٹکتی وہاں سے نکلتی چل گئی تہا نے دور تک اسے جاتے ہوئے دیکھا پھر اس لڑکی طرف متوجہ با ڈارلنگ تم کہاں کھو گے میں تو یہاں ہوں تمہارے پاس چلو کلپ چلتے ہیں وہ اس کے ساتھ لگی اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے بہت بے باقی سے بوری تہا نے صرف اس کو راتے ہوئے سے چلنے کا اشارہ کر چکا تھا وہ لوگ چاہ چکے تھے ایشہ بھی چاہ چکی تھی لیکن اریشفر جانا تو انہوں نے یہ سوچنے مصروف تھی کہ ایشہ کو چانک ہوا کے ہائے ایشہ نے وہ ہو گیا جیڑا تانوی ہویا ہویا تانوی تو سمجھ سکتیاں ہیں ایشہ بھی مریض عشق ہو گئی تو یار ہے ایسے کہ میں آپ لوگوں کے لئے ضرور روڈ ریڈ کرتی لیکن میری اس ٹیمنا برداشتی انتہا ہو گئی ہے منید آئی ہوئی ہم مجھے اب جانے دے سونے کے لئے آپ لوگ اپیسوڈ ملے گی صبح کیونکہ میں کمپائلنگ پر لگا کر سوچوں گا تو پھر آج کی میں نے آپ کو بتا دیا میری چھٹی گیا ہے تو میں کمپائلنگ پر لگا کر سوچوں گا پھر اس کو اٹھکیٹ اپلاؤڈنگ پر لگاؤں گا تو لگاؤں گی میں چلییاں سونا ستے تاڑی بڑی میربانی میں نے ہم چھٹی دے ازارت دے انشاءاللہ کل ملیں گے نیو اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اور بھی بات سنیں نا ایک چھٹی دے بندہ ماری سکتا ہے تو زکرہ کو جنگا جا ریسپونس دین دے یہ تو میں جو روزانہ اپیسوڈ دے رہی تھی اپنے پیارے پیارے لیسنرز کی ورست دے رہی تھی جو میں ریسپونس دیتے ہیں بس دوسری لوگ بکھی جنہیں نہیں ریسپونس دین دے ان میں نے چھٹی میں کرنے لگیا اور آج میں تھکی بھی بہت وہاں میں نے بہت کپڑے دوئے ہیں بہت زیادہ شدید کپڑے دوئے ہیں مجھے بجارت ہیں انشاءاللہ کل ملیں گے نیو ناول کے ساتھ تب تک کے لئے پر ہم نیو اپیسوڈ کے ساتھ یہ آرکیا ہو گیا